الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین وموالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب ہمانگی پر کام کرتا ہوں ملک پاکستان کے اندر موجود مختلف مسالق اور مذاہب کے جو علماء اور سکولرز ہیں ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں اور ملک پاکستان کے اندر جو مختلف فرقیں موجود ہیں اور ان کے درمیان میں جو اختلافات ہیں ان کو کس طرح سے سمجھا جائے ان فرق کو اور دوری کو کس طرح سے کم کیا جائے جس بنیاد پر پاکستان میں دوسروں کی تکفیر تفسیق اور تظلیل کے جاتی ہے اور دوسرے فرقوں کو گمراہ کہا جاتا ہے اس کے کیا اسباب اور وجوہات ہیں لوگوں کے درمیان میں دوری کو اور گیب کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس سسلے میں ہم ملاقات کرتے ہیں تو اسی سسلے میں میں ملک پاکستان کے نہایت ہی مشہور و معروف سنی سکولر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس میں یہاں پر ان کی اکیڈمی میں آیا ہوں آج جہلم میں میں ان کا نہایت ہی متشکر ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا وقت انعیت کیا اور آج ہم نے جو دن تھا وہ ان کی اکیڈمی میں گزارا ان کو سننے کا موقع ملا اور بہت ساری باتیں جو ان کے بارے میں سنی ہوئی تھی جن سے ہم لاعلم تھے انہیں دیکھنے کا موقع ملا میں کچھ سوالات علی بھائی کے سامنے رکھوں گا میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں ان سے ان کا تعرف بھی لوں گا اگرچہ مجھے اور بلکہ پورے پاکستان ان کا تعرف جانتا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو سوالات ہیں میرے ذہن میں وہ میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں علی بھائی آپ سے جزا کر اللہ خیرہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد مفت صاحب آپ کا شکریہ میں وقتن وقتن آپ کے وی لوگز دیکھتا رہتا ہوں ما شاء اللہ تعالی آپ کی جو ایفرٹ ہے اس حوالے سے اور ایک مدرسہ سسٹم سے ایسا بندہ باہر نکلے اور اس کے اندر اتنی ڈالرنس ہو کہ وہ مختلف مقابل فکر کے لوگوں کے پاس جائے مختلف سکول آف تھارٹس کے جو سکولرز ہیں یا علماء ہیں ان کے پاس جا کے ان کی رائے ان سے جاننے کی کوشش کریں ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی شخص کے بارے میں جو رائے قائم کرتے ہیں دوسرے جو اس کا مخالف ہے اس سے سن کے کرتے ہیں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں زندہ موجود ہے اس سے مل لیں اور اس سے اس کی رائے معلوم کر لیں تاکہ آوٹ آف کانٹیکس جو اس کے بارے میں چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں وہ خود کلیریفائی کرتے ہیں تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کریں اسی سے میں ایک سوال کر رہا ہوں سوالات تو باقیدہ ہمیں آغاز کریں گے لیکن جو بات آپ نے کہی ہے یہ جو ہونا یہ چاہیے کہ اسی شخص سے جا کے پوچھا جائے لیکن ہمارے ہاں جو مفتی حضرات ہیں وہ فتوہ دینے سے پہلے کوئی ان سے کے پاس آتا ہے تو لکھ کے دے دیتا ہے کہ جناب میں نے فلان کے بارے میں یہ سنا فلان شخص یہ کہہ رہا تھا انجینئر علی مرزا یہ کہہ رہا ہے تو وہ وہیں سے فتوہ دے دیتا ہے جی اسی طرح ہے اس کا کام کیا یہ نہیں تھا البیینت اللہ المدعی والیمین والا منن کر کہ وہ آپ سے پوچھے کہ کیا آپ کا یقیدہ ہے بھی یا نہیں کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں ایسا کیوں ہے ایسا اس وجہ سے ہے کہ ان کی تربیت ہی ہے کہ چونکہ آپ کو بتا ہے آپ تو چونکہ ایک فقہ نفی سے بیلٹ آب آپ کا ہوا ہے دیوبان اور بریلی دونوں کے پاس فق میں اس طرح کے فرضی مسائل رکھ کے ان کے سلوشنز تراش کیا جاتے ہیں انہوں نے اس کو ماتھمیٹیکل ایک فرمولہ اور نمیریکل مانا ہوا ہے حالانکہ سنندارمی کا مقدمہ پڑھنے صحابہ اکرام اس چیز کو عیب سمجھتے تھے کہ کوئی چیز واقعہ نہیں ہوئی ہے اور لوگ سپوس کر کے اسے پوچھیں یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح بچا لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یوں کہتا ہے اب وہ کہتے ہیں ہماری تو سمیداری نہیں ہم نے جب کہہ دیا کہ اگر کہتا ہے اگر نہیں کہتا ہوگا تو نہیں ہوگا ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل وہ کھیل رہے ہیں کہ اس کی لائف ونریبل کر رہے ہیں یہ عجم کے علماء کو تو آپ چھوڑ دیں عرب کے علماء انہوں نے بھی شیخ صالح فوزان کا اپنے نام سنا ہوگا ان کی ویڈیو موجود ہے آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ ہے سامنے ویڈیو میں انہوں نے کچھ اور رکھا ہے ان سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا سکوالر ہے اور ان کا اشارہ تھا ڈاکٹر زاکر نائے کی طرف اور وہ ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فتوہ دیں گے اور وہ ساتھ یہ بول رہے ہیں کہ وہ کئی دنیا کے ملکوں میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اتنا بڑا مفتی سعودیہ کا اس کا یہ سوال کرنا کیا نہیں بنتا تھا کہ جو بندہ اتنی دنیا کے مسلمانوں میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے اس نے تھڑک سے فتوہ دیا کافر ہے وہ اور پھر اس نے آیت پڑھی اور یار یہ آیت تو ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے تو ڈاکٹر زاکر نیک کو نہیں آتی اصل بات کیا تھی ڈاکٹر زاکر نیک سے کسی غیر مسلم نے سوال کیا تھا اور وہ آپ کو پتا ہے محال اور مقدور کی جو بیسیں ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا بنا سکتا ہے تو پھر خود اٹھانے کی قدرت کی نفی آ جائے گی اور اگر آپ کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر بنانے کی نفی آ جائے گی تو اس طرح کے سوالات کے اوپر انہیں بیعث کی تھی کہ اس طرح تو ہم کئی ایک چیزیں گنوا سکتے ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ نہیں کر سکتا مراد یہ نہیں کہ کمپیٹنسی نہیں مراد یہ کہ اس کی قدرت میں داخل ہی نہیں وہ محال اور مقدور کی بیعث کر رہے تھے جیسے اپنی مثل پیدا کرنا جی 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 ہاں وہ آپ کو تو بتا ہے علماء لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو اتنے بڑے لیور کا سکالر ہے اور وہ دوسرے بندے کے بارے میں جس کے بارے میں سوال کرنے والا کہہ رہا ہے وہ انٹرنیشنل سکالر ہے اس نے ڈریکٹ رائے قائم کر لی اور کہا جی کافر ہے بات ہی ختم کر کے رکھتی کتنا بڑا ظلم ہے یعنی اگر آپ یہ حرکت کریں گے یہی یہاں پہ بھی علماء کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حضور اپنے آپ کو اس طرح جسٹیفائی کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کہیں گے کہ ہم نے تو جنرل فتوہ دیا تھا بائی نیم تو نہیں دیا تھا وہی والی بات جو آپ کے فکر میں آپ کو پڑھائی جاتی ہے مفتہ بھی کال اور یہ مفتہ بھی نہیں ہے وہ اس سے جان چھڑاتے ہیں حالانکہ انہیں خوف خدا ہو یہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے معاشرے میں اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں آپ کسی کی لائف کو ونریبل کر دیتے ہیں آپ تو کر کے سائٹ بے ہو جائیں گے وہ تو آپ لوگ اس کے بارے میں مرائے قائم کر لیں گے اور اوورال سب کے سب لوگ یہی کر رہے ہیں یہ بہت بڑا علمی ہے اور یہ علماء کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں میں شیعہ علماء کے پاس گیا تو یہی لوگوں نے کہا کہ یہ تو رابزی ہے اچھا اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو پتہ نہیں اب کون سا فتوہ آئے گا لیکن مجھے اس کا خوف نہیں ہے نا مجھے اس کی فکر ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں ہمارے جو یہاں پاکستان میں جو مذہبی طبقہ جس طرح اسلام کے نام کو یوز کرتے ہیں جس سے مخالفت ہوتی ہے اس پر جس طرح فتوہ لگاتے ہیں اور جسے ابھی آپ کے بارے میں جو سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ جی ان پر فیار وغیرہ کا تو یہ اتنے ایکسٹریم میں ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں یہ کیوں جا رہا ہے یعنی ان کو کیا یہ ساری باتیں ان کے سامنے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا معاملات بڑھتے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا اہود کیے میساق کیا کیے یہ ساری باتیں یہ کیا مطلب صرف اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے اخلاق کی امدبات جی اپنے لوگ کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ جتنے اب اخلاق کے روئی ہیں آپ کو تو خیر یہاں تک بتائیں گے جی غیر مسلموں کے لیے بھی چادریں بچھا دیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو مسجد نبی کا امام ہے وہ تو غیر مسلم سے آگے ہیں وہ تو نجدی ہے گستاخر رسول ہے اس کے لیے تو چادر ہم نہیں بچھائیں گے آپ دیکھیں اس بنیاد کو پکڑیں بنیاد انہوں نے یہ پکڑی ہے کہ جو اصول اور مبادی انہوں نے کھڑے کی ہے اس کی روح سے وہ تو ان کو انسانیت سے بھی گیا گزرا سمجھتے ہیں وہ جانوروں کی معنی در ان کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج کی کیٹیگری میں فعل کریں گے جن کے بارے میں نبی الاسلام نے بخاری مسلم میں فرمایا تھا کہ اگر میں اپنے زمانے میں ہوں تو قوم آدھ کی طرح انہیں قتل کر دوں کہتے ہیں شکر کریں کہ امام کعبہ کو ہم قتل نہیں کر رہے یہ تو سارے خارجی ہیں گستاخر رسول ہیں یہ نڈ سے شیطان کا سینگ نکلاو ہے تو وہ انالوجیز اس کے ساتھ بناتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اسی لیول کی گستاخی اگر ان کے بابے کی دکھا دے جائے تو وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ معرفت کی بات ہے تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ وہ شریفوں والا ہے ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جس اصول اور مبادی کے اوپر کھڑے میں اسی اصول کو ان کے اوپر الٹ دیں آپ آپ ڈھا رہے ہیں ان کی مات جی میں تو یہی کر رہا ہوں اور میں اس کو ایک اپنا مشن سمجھ کے اور میں اسے انجائی کرتا ہوں جس طرح ایک کرکٹر ہے نا اسے فل ٹاس بال ملے اور وہ اچھا بیٹسمن ہو تو وہ لیک پہ چھکا مارنے میں بڑا مزہ محسوس کرتا ہے تو میں تو اس کا ٹیسٹ بھی لے رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نبیل اسلام کی بارگاہ میں قیامت والے دن توفے کے طور پر یہ بات پیش کر سکتا ہوں کہ میں نے آپ کی امت کو ان کے چنگل سے ازاد کرنے کے لیے یہ ایک حکمت اڈاپٹ کی تھی کہ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو الٹ دیا جائے ٹھیک ہے اچھا آپ کی جو علمی جو زندگی ہے اس کا کہاں سے آغاز ہوتا ہے اور کن کن مشایق کے پاس آپ نے وقت بزارا ہے دیکھیں یہ اب ایک سوال ایسا ہو جائے گا کہ اس کے اوپر تو میری پوری لائف سٹوری ریکارڈڈ ہے اچھا اگر میں یہ اس پہ بات کروں تھوڑا بہت میں بیان کروں میں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں علی بھائی کہ آپ کی کوئی ڈگری مجھے لے نہیں نہیں وہ نہیں وہ مجھے پتا ہے میں اس کی طرف تو جائے نہیں رہا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایشیوز کے اوپر بات کریں میں آ رہا ہوں میں اپنی ذات کے والے سے تو آج بھی آپ نے سن لیا مجھے کوئی آگے کہتا ہے میں کیا تھا اس کو چھوڑ دیں یعنی اتنی لمبی سٹوری ہے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی بھی ہے میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں کہ ہم جو آج لوگوں کے ایشیوز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں باقی میرا علمی بیگراؤنڈ کیا تھا اور کس طریقے سے یہاں تک پہنچا اس کی کوئی اہمیت نہیں اہمیت اس بات کی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہر بات ریفرنس سے رکھ رہے ہیں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں باقی اگر آپ نے ویسے انٹرسٹ کی طور پر کرنا تو وہ میں بیان کر دوں گا میں دراصل یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جس طرح سوالات ہیں اور آپ کو اس کا جواب ملی لیا تو ایک نوجوان ہے وہ بھی تو اپنے سوالوں کا جواب دون رہا ہے تو ممکن ہے آپ کے اس طرح میرے خیلی جو سوالات کے جوابات ڈھونڈنے والے ہیں وہ انشاءاللہ جواب تک پہنچ جائیں گے اکثریت صرف کہنے کی حد تک ہے انہوں نے کبھی بھی اپنی دین کے حوالے سے وہ قربانیاں پوٹی نہیں کی جو دنیا کے لئے کرتے ہیں یہ آپ اپنا زندگی موت کا مسئلہ بنائیں گے تو تب آپ کو آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ملے گی نا اگر آپ ایک معاملے کو کیجول لیں گے مثلا میں آپ کو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے سمجھاتا ہوں ایک بندے کا اگر موٹیو یہ ہے کہ اس نے انجینئر یا ڈاکٹر بننا ہے تو میرے بھائی ایف ایس ای کو کلیر کرنا اور اس میں میرٹ بنانا زندہ شیر پکڑنے کے مترادف ہے اس کی لئے پوری کامپیٹنسی آپ کو چاہیے پوری ایف ایف اٹ پوٹ کریں گے تب ہوگا کیجول طریقے سے نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہ جو تحقیق والا معاملہ ہے نا دین کی فیلڈ میں جب تک آپ پاگلوں کی طرح اس کے بیشے نہیں پڑیں گے کچھ بھی نہیں آپ کو ملنے کا تو میں دین کے معاملے میں بھی اور اپنے ہر معاملے میں بھی جنونی ہوں کہ جب تک کچھ نکل نہ نہ آئے یعنی ایکسٹروورٹ میری نیچر ہے میں اس وقت تک اس کے لئے ایف اٹ پوٹ کرتا ہوں تو آج بھی میرے خیال ہے جو بھی اس طرح کی ایف اٹ پوٹ کرے گا کچھ نہ کچھ بن جائے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑی کوشش کی کوئی کوشش نہیں کی ہوتی وہ کیجول کوشش کرتے ہیں کوشش تو یہ ہے کہ جس طرح آج اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو ایک مرض لاحق ہو گیا اور اس کی دوا کراچی میں ہے تو جیلم سے کراچی پہنچیں گے آپ اگر آپ نہیں پہنچ رہے اس کا مطلب ہے آپ کو زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے دنیا میں انسان بیماری کے حال کے لئے جو دنیاوی طور پر جسمانی بیماری ہیں جگہ جگہ کا سفر کرتا ہے ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں ہے دوسرے کے پاس جاتا ہے اب مجھے بتائیں کتنے مسلمانوں کے نوجوان ہیں جو اسی لیول کے اوپر دین کا جو مسئلہ حال نہیں ہوتا کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس پھر کاؤنٹر ویریفیکیشن کرتے ہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے اور جو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے وہ پہنچ ہی جاتا ہے باقی اسے کیجول لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو کیجول ہی لے رہے ہیں یہ تو جنونی کام ہے بھئی جو کرے گا اس کو مل دے گا جب میں دیوبند سے بریلوی حضرات کے پاس گیا مدرسے میں تو وہی سے میرے دماغ میں کچھ سوالات اور جو غلط فیمیت ہی وہاں سے دور ہونا بھی شروع ہی اور مزید سوالات نے جنم لیا مثلا جو دیوبندی بریلیوں کے بارے میں کہتے تھے وہ سب جھوٹ نظر آیا اور جو بریلوی نے شروع کیا تو تب تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو اس سے پھر نوجوان کیسے باہر نکلیں گے دیکھیں میں تو پارشلی آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں پارشلی نہیں کرتا سب کچھ جھوٹ نہیں کہہ رہے کچھ باتیں جو بریلوی دیوبندیوں کے بارے میں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں مثلا گستہانہ عبارتوں سے متعلق اتنی بڑی باتیں تو وہ ابھی نہیں پڑھاتے ہیں یعنی مثلا کسی دیوبندی مدرسے میں تو حسام الحرمین یا بریلوی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی ہوگی نہ پڑھائی جاتی ہے نہ دیوبندیوں میں علمانہ دل مفرد پڑھائی جاتی ہے وہ خارجی کتابوں میں ہیں یہ یعنی جو اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں جیسے بریلوی نماز میں رسول اللہ کیلئے جگہ چھوڑتے ہیں یا یہ حضور کو اس طرح سے حاضر ناظر مانتے ہیں یا بریلوی دیوبندیوں کے بارے میں بولتے ہیں یہ لوگ کوئے کھاتے ہیں یہ جو اس طرح کی جاہلانہ جو چیزیں ہیں ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک میں بکتی ہیں چند ایک آپ نے چیزیں ہیں جس طرح شیعہ کے بارے میں بھی سنیوں نے مشہور کی نہیں ہے کہ شامع غریبہ کو یہ ہوتا ہے لیکن یہ ساری عوامی باتیں ہیں یہ جڑیشری کا بیان نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں بڑا کوئی عالم یہ بات نہیں کرتا کسی بڑے عالم سے آپ نے سنا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لئے رفلی دین ہوتا تھا پڑھاتے تو یہی ہیں سب نہیں بڑے عالم سے مراد میں کہہ رہا ہوں ذمہ دار علماء جن کو آپ مثلا اگر آپ بریلویوں کی بات کریں تو علام سو سعیدی صاحب سے تو مجھے یہ امید نہیں ہے یا ڈاکٹر تیل قادری صاحب سے تو مجھے یہ امید نہیں ہے اگر آپ دیوباند کی بات کریں تو مجھے قط ان تک یثمانی صاحب سے یہ امید نہیں کہ وہ یہ کام کریں کبھی بھی نہیں کریں گے جب بیٹھتے ہیں لیکن جو نیچلے لوگ ہیں ان کے اندر انہوں نے ڈیفرینسز قائم رکھے میں اس کی وجہ اب تاتوں چندہ اوپر نہیں ہے جی جی چندہ میرے بھائی میکڈونل کیسے کہے گا کہ کی ایف سی کے چپس جو ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں وہ تو اپنی دکان بند کروا بیٹھے اب یہ ویسے تو آپ کو کہیں گے کہ جی دونوں ہی حنفی ہیں سب کچھ ہیں اور وہ یوسف لدھیانوی صاحب نے وہ جو ایک کتاب لکھی ہے نا اختلاف امت اور صراط مستقیم اس میں سٹارٹ تو انہوں نے بڑا پیارا لیا ہے کہ دیوبان ورلوی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کو جہنم میں پچھا کے چھوڑا ہے آپ کہیں بھی دیوبانیوں میں جائیں وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں آپ یہ کتاب پڑھیں میں نے وہی کتاب پڑھی تھی تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ دیوبان فراد کر رہے ہیں کیونکہ اس میں انہوں نے انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں قیانت کی ہوئی تھی وہاں سے وہ پکڑے گے میں نے وہ لوگوٹی پکڑ لی میں نے کہیے رہے یہاں آکے تو فتاوہ شامی میں واضح لکھا کیوں نہیں مان رہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ بریلیویوں کی جانے بائیں وہ آپ کو جال حق دیں گے پڑھنے کے لیے سب کے پاس یہ ہے اور اہل ادیس نے بھی تلاش حق جس میں وہ ایک بندے کی پوری لائف سٹوری ہے ساروں نے اپنی میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں بات یہ ہے کہ قرآن و سنت تو کوئی نہیں پیش کرتا کہ یہ قرآن ہے یہ سنت ہے آپ اس کو دیکھیں اپنے کسٹمرز کو مطمئن کرنے کی جی مطمئن کرنے کی لیکن میں بتاؤں اب کسٹمر مطمئن نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی بنیادیں جو ہے نا وہ ہلاکے رکھ دی ہیں کہ بات یہ ہے کہ اصولی اختلاف جو تھا اصل میں دیوبند اور بریلی کا کہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہوں ہنفید ہے نا دونوں سٹارٹ تو پیچھے امداد اللہ مہاجر مکی تو دونوں کے قومن بزرگ ہیں اور المحنت میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سلسلہ چشتیا قادریہ نقشبندیا سارا انہوں نے لکھا ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم اصول میں جو ہے وہ ابو الحسن عشری اور ابو المنصور ماتوریدی کے ماننے والے ہیں اور ہم فکھ میں جو ہے وہ فروع میں پیروکار امام نفا کے تو سارے ہی کچھ کر رہے ہیں اصل مسئلہ کھڑا ہوا ہے جب حسامل ارمین لکھ کے عمضہ بریلوی صاحب نے ان کے ساتھ ڈال دیا کام اور پھر اس کی ان کو آج تک جسٹیفکیشن دینی پڑ رہی ہے کیونکہ کچھ باتیں تو اس میں جنون تھی کہ جن کا جواب آنا چاہیے تھا وہ آیا نہیں انہوں نے اپنی غلطیوں کی جسٹیفکیشن کی تو اصل اختلاف ہے جی حسامل ارمین اور المحنت ارل المفنت اب آپ یہ کہنے ہیں پڑھائی نہیں جاتی پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی انہوں نے مکھی کو مارنے کے لیے توپ کیوں یوز کرنی ہے توپ یہ توپیں انہوں نے سمال کے رکھی ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے ہی اتنی ڈیفرینسز کر دیتے ہیں کبھی کچھ نام کے اوپر اواز اٹھائی ہے سب سے پہلے کبھی پلیٹ فارم سے تو یہ اواز نہیں اٹھی ہے کہ دیوباند میرے لیے اصل اختلاف کیا ہے کوئے کا اختلاف نہیں ہے اصل اختلاف حسامل ارمین اور المحنت ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہیں انہوں نے کہہ دیا حسامل ارمین میں کہ یہ مرتد ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر اور المحنت میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں تو اب بس بات ختم ہو چکی اب جو مرضی کریں آپ ابھی کی دیوباندیت المحنت کی اوپر ہے جی بالکل ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کوئی ایک اتھینٹک دیوباندی عالم پلینٹ ارث پہ موجود نہیں جو المحنت کے کسی عقیدے کو غلط کے ڈنکے کی چوٹ پہ منظور نومانی نے غالباً کتاب لکھی تھی محمد بن عبدالوحاب اور علماء دیوباند کی نہیں دیکھیں محمد الواولہ مسئلہ بلکل ڈیفرنٹ ہے وہاں پھر چندہ انوال ہو گئے کیونکہ بعد میں سعودیہ کے ساتھ ان کے چندے جوڑ گئے تھے وہ تو علیاس گھمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس میں انہوں نے انکار کیا کہ جو شہاب ساقب حسیند مدنی صاحب نے اس میں جو لکھا ہے وہ صرف جذباتی طور پر تھا اور اخباری بیانات تو یہ جو تفرد ان کا ہے نا دیوباند مکتب اسے کیا اون کرتا ہے ایز اے مکمہ فکر اور دوسرا یہ تو چھوٹی بات ہے محمد الواب یہ تو ایک شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں نا وہ تو آپ کو آج تکیش مانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آمزہ بریلوی صاحب کا نام اترام سے لیں اب وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا کہ وہ مولانا کے بغیر سنتے نہیں تھے حالانکہ المحنت کے اوپر سائن کیے میں ایشری تھانوی صاحب کے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ آمزہ بریلوی کو محمد کا ہے انہوں نے ایک سٹھایا ہوا بابا تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ ان کے وہ بیانات ہیں جو انہوں نے پبلک میں سب کچھ ہیپی ایپی دکھانے کے لیے رکھا ہوئے ہیں سیاسی بیانات ہیں اصل یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے بڑوں نے کیا کاؤنٹ ڈالا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ المحنت کے جو عقائد ہے نا بس ان عقیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے اس میں عقیدہ لکھا ہے کہ ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک میں حیات دنیا کی اسی مانتے ہیں یہ وہ عقید ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں مماتی جو دیوبندی ہیں وہ بدتی ہیں اور رائیوینڈ سے فتوے نکلے ہوئے ہیں کہ ان کے پیشے نماز دروس نہیں ہے تبلیغی جماعت والے مماتیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور نماز کو مقروع تحریمی واجب الیادہ ان کے پیشے مانتے ہیں اور مماتی تو سیدھا ان کو مشرق سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو چونکہ مسجد دیوبندیوں کے پاس ہیں اس لیے آپ کو نیجی محفلوں میں وہ کہہ دیں کہ یہ سارے مشرق تھے سب کے سامنے نہیں کہتے ہیں اچھا اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش کرسی سے افضل مانتے ہیں تو کس دیوبندی نے اس عقیدے سے انکار کیا ہے جرت نہیں کوئی کر جائے اور اسی طریقے سے ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس چیز کو مانتے ہیں اچھا ملاد کو ایون مانے میں انہوں نے صرف قیام ملاد کے اندر اختلاف کیا ہے ادھرویس ملاد کو تو وہ مانتے ہیں اب آپ کے پریکٹیکلی نہیں کر رہے وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے جو اپنا ایک الادہ ایڈنٹیٹی قائم کر لی ہے اس کی وجہ سے ان کی مجبوری ہے کہ اسے صیرت النبی کا نام دیں کر رہے ہیں وہ ملا دی ہیں یہ تو ڈاٹر تیل قادری صاحب ہے جنہوں نے دونوں دیوباند اور بریلویوں کو جمع کیا ہے صورت اور صیرت کو صورت بیان کرو صیرت اپناو یہ دو چیزیں تو انہوں نے آکے جمع کی ہیں ادھرویس تو یہ دونوں اپنی چیزیں پکڑے ہوئے تھے بریلوی صرف صورت بیان کر رہے تھے یہ صرف صیرت بیان کر رہے تھے اور ظلم کی انتہا ہے کہ آپ نبی الاسلام کی صورت اور صیرت کی بات کریں اور اس میں قرآن اور قرآن کی عقیدے کہیں ہوئی نہ بخاری مسلم کہیں ہوئی نہ یہ بیان کرنے کے بعد آپ اپنے بزرگوں کے واقعات سنائیں اور یہ بتائیں کہ جو ملاد نہیں مناتا وہ گستا کے رسول ہے اور دیوبندی یہ بتا رہے ہو کہ جو اس طریقے سے ملاد منا رہے ہیں یہ مشرق ہیں یہ اصل طریقہ یہ ہے تو یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اب تو اہل ادیس بھی کر رہے ہیں معمول انبیاء کانفرنسز ملاد میں وہ بھی پروگرام کرتے ہیں تو یہ عقیدوں سے کوئی نہیں بھاگا جی یہ یقین کریں یہ انڈیکلیڈ انبیاء والا درجہ دیتے ہیں اپنے بزرگوں کو یہ ذہن میں رکھیں وہ دیوبندی دیوبندی نہیں ہے جو المحنت کے کسی عقیدے سے اختلاف کرچے کسی کی جرت ہے جتنا مرضی اس کا بڑا قد کارٹ ہو وہ پبلیکلی آ کے اس کبھی عقیدے کو غلط کہہ ہی نہیں سکتا ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے میری ریزرویشن ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہیں میں عقیدہ ڈیفرنٹ رکھتا ہوں لیکن یہ بھی ٹھیک لکھا ہے ہم بھی ٹھیک ہیں یہ نہیں کہیں گا کہ یہ غلط ہے یہ کہیں گے تو وہ کہیں گے بھئی آج تک چندے تو تم نے اس کی بنیاد پر کھایا ہے سارا کچھ یہ سارے کا سارا معاملہ اس سارے بزرگوں کو تم نے غلط کہہ دیا یہ کوئی جرت نہیں کرے یہ آپ بھول جائیں اسی طریقے سے آمازہ بریلوی صاحب کے ماننے والے کبھی جرت نہیں کریں گے کہ جو کفریہ عبارتوں کے پر فتوے لگے ہوئے ہیں اس سے ایک انچ بھی پیچھے اٹھیں پیر کرمشاہ صاحب الہزری نے کاسم نوطوی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا تھا ختم نبوت والی عبارت کے اوپر ٹھیک ہے نا اور اس پہ تو میری سعید اسلام صاحب سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا عبارت کفری ہے لیکن یہ گستاخانہ نہیں ہے نبی کی شان میں غلوف کر کے کفر کر دیا میں نے کہا یار کمال ہے ٹھیک ہے کہ بات بالکل ٹھیک کی ہے حالانکہ بریلوی سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ کاسم نوطوی نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے نہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں غلوف کی ہے کہ بالفرض اگر آج بھی کوئی نبی آ جائے تو رسول اللہ کی ختم نبوت اتنی عالی درجہ کی ہے کہ اس میں فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے اس کی وجہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہی ہے کہ کوئی نبی نہیں آنا تو نبی علیہ السلام کی شان میں غلوف کر کے گستاخ ہو گئے بریلوی کہتے ہیں نہیں تنقیص کر کے ہوئے عبارت صحیح رسول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کفری یہی ہے کیسے ہم اس کا انکار کرتے ہیں ظاہر ہے پوری ڈاکٹرن گر پڑے گی اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ بال کی خال تم کیوں اتارتے ہو کیا ضرورت ہے مطلب یہ کہہ صحابہ نے تبعہ آزمائی کی ہے اس عقیدے کے اوپر یہ کسی اور نے کی ہے یہ تبعہ آزمائی کرنا اور جو نئے نئے ایک فلسفیانہ باتیں ویسے تو کہتے ہیں ہم بزرگوں کے دین کو لے کے چاہے نہیں بزرگ نہیں ہے یہ پچھلے ہزار سال کے ان کے بابے ہیں بزرگ تو وہ ہیں جو صحابہ تابعین تبعہ تابعین ان سے ذرا اپنے عقیدے دکھائیں یعنی یہ جن کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں بتائیں انہوں نے کبھی یہ بیسیں کی ہیں جو انہوں نے بیسیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور جب یہ بیسیں انہوں نے کھڑی کی ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہاں سے نکل آئے سرکار آپ جب نکلے ہیں تو انجینئر تو نکلے گا جب سیاست معاویہ زندہ باد نارا پوری امت نے کبھی نہیں لگایا آپ نگائیں گے تو خلافت و ملوکیت نکل آئے گی میرا بھی رسرچ پیپر نکل آئے گا وہی قادری صاحب والی بات ہے نا کہ بھئی آج تک تو ہم دفاع کرتے تھے کہ لانت نہ کرو غلطی ہوئی اجتحادی کہہ لو جو مرضی ہے لیکن مولا علی کے مقابلے پر حق پر نہیں ہے لیکن ہم نے کبھی بے خطا بے گناہ معاویہ نہ رہے تو لگوائے نہیں تھے جب آپ یہ لگوائیں گے تو پھر آپ انتظار کریں پھر لوگ بتائیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا پھر خالی لوگ جو ہے وہ میرے معاویہ کانفرنس نہیں کریں گے لوگ تو کہیں گے پھر شہادت امار ابن یاسر بھی مناو اب مجھے بتائیں کون سنی ہے جو شہادت امار ابن یاسر یا شہادت محمد بن ابی بکر یا عبد الرمان بن ابی بکر منا سکتا ہے کس موس ہے عجر ابن عدی یہ تو ان لوگوں کے نام نہیں لیتے ہیں تو جب فتنے اٹھتے ہیں نا تو پھر تدارک بھی ان کا ہوتا ہے یہ فتنے اٹھے ہیں نا ان کے تو بس ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ان کے ایک بندہ چھوڑ دیا میری شکل میں مجھے تو خود بھی پتا کہ میں کیسے مسلط ہوں ورنہ یقین کرے یہ جو کچھ میں نے جتنا رزق والا کام شروع کیا اگر کوئی پلان کر کے شروع کرے تو پاغل ہی کوئی ہوگا یہ کرے یہ آپ جتنے بھی دلیئر ہوں یہ کام کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالی آپ کو زبردستی اس کام میں ڈال نہ دے وہ آستہ آستہ ہمت بندتی جاتی ہے اور اب اللہ کا شکر ہے ورنہ ایک دوہزار آٹھ تھا اور آج دوہزار بائیس اکتوبر ہو چکے ہیں آپ دیکھیں دنیا زیر زبر ہوگی ہے اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک بندہ سارے فرقوں کی امپائرز اکھاڑ کے رکھ دے گا کہ نسلوں سے لوگ بزرگوں کے ماننے والے تھے آج ان بزرگوں کی میمز من رہی ہیں اور میں یہ ایک اور بھی کلیر کر دوں ہم جب بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی تنقیص یا توہین نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں آپ نے جو کھڑا کی ہے اگر ان کو آپ نے بچانا ہے تو کہہ دیں انہوں نے چشتی رسول اللہ نہیں پڑھایا تھا لیکن اگر آپ کہیں گے پڑھایا تھا ٹھیک ہے پھر بزرگ گیڑے میں آ جائیں گے کیونکہ ہم نے تو بریلویوں سے سیکھا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار تو علی بھائی یہ کیسے بزرگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم سے باقاعدہ قسمیں لی گئی اور ہم سے باقاعدہ وعدے لیے گئے ہر طرح کی طلاق اطاق کی کہ تم علی کو منافق کو تب ہی تمہیں وظیفہ دیا جائے گا جیسے اوزائی نے کہا ہے تو یہ جیسے لوگوں کو بزرگ کہا جا سکتا ہے دیکھیں دی یہ وہ لوگ ہیں جو مسلحت کا شکار ہوئے اور انہوں نے اپنے اوپر وہ حدیثیں فٹ کر لی بلکہ آیت فٹ کر لی صورت النحل کی کہ اگر دل میں ایمان ہے اور کلمہ کفر بھی بولنا پڑتا ہے تو بول دو انہوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کیا ہوتا ہے آڑ یہ باتیں کرنا آسان ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو علماء نے یا مسلمان حکمرانوں نے نہیں دیا معذرت کے ساتھ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہمیں گوھروں نے دیا ہے دنیاوی تعلیم نے دیا ہے ادروائز اگلے زمانے میں اگر آپ حکمرانے وقت کے خلاف بھی اقیدہ رکھتے تھے کیا کچھ نہیں کیا معتصم بللہ نے معتظلہ کو حکومتی لیول کرتے لیکن آج دیکھیں اگر امریکہ کا صدر جو بائیڈن ہے نا اگر وہ کرسچن ہے تو اس کے سامنے قرآن تلاوت ہوگی تو وہ سنے گا لیکن فیرونیوں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی یہ جو اتنا بڑی چینج آئی ہے نا یہ ملوکیت کے اندر تو ہوتی نہیں ہے اس لیے اس وقت لوگ کمپرومائز کر گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کتابوں میں انہوں نے کافی حد تک سچ کو لکھ دیا ادروائز یہ بنو باس کے دور میں لکھی گئی ہیں بخاری مسلم بنو باس بھی کوئی اہل بحث سے اتنی محبت کرنے والے نہیں تھے انہوں نے دنیاوی منفیت کی خاطر شیعہ نے علی کو یوز کیا اگر ان کو یہ پتہ چال جاتا کہ یہ بخاری مسلم نے کل کو کیا رنگ دکھانا ہے تو سرکار یہ ادھر ان کو بھی ختم کر دیتے ان کی منتیں آج رنگ لارہی ہیں الحمدللہ کہ اب لوگ کے سامنے اگر دینائل اس کا ہو نہیں سکتا اب جو دینائل کرے گا وہ فارغ ہو جائے گا سنیے سے کیونکہ سنیے تو کھڑی ان کتابوں کے اوپر ہے اور اس میں آپ اگر اپنی مرضی کی باتیں لیں گے میں آپ کو ایک تفنن کے طور پر بات بتاؤں ہمارے ایک دوست ہیں ان کو شیخ زبیلی زہی صاحب نے کچھ بیس ہوئی تو مسلم کی حدیث پیش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بخاری مسلم لکھی گئی ہے نا یہ استادوں نے اپنے شگردوں کے لیے لکھی تھی عوام کے لیے نہیں لکھی تھی ہاں اچھا جب یہ بات کی مجھے تو آگ لگی پھر ایک اہل حدیث یہ بات کرے کیونکہ انہیں سمجھ آگی تھی کہ ایک کام ڈھل رہا ہے اس میں تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب سے کہیں کہ آپ نے مسلم شریف کام پڑھی ہے مسلم کے تو مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ میں یہ ان عوام و ناس کے لیے احادیث جمع کر رہا ہوں کہ جنہیں جب تک کوئی فقی شخص یہ نہ بتائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے اسناد کے اعتبار سے وہ بچارے جو ہے نابلد رہتے ہیں تو میں ان کے لیے یہ زخیرہ جمع کر رہا ہوں میں نے کہا ذرا یہ ان کو بتاؤ کہ اب ہم امام مسلم جس نے خود کتاب لکھی ہے اس کی بات مانے یا تم اہل حدیثوں کی وعبیوں کی بات مانے کہ ایک امیر شام کے مسئلے کی وجہ سے تم لوگوں کو آٹھ بخاری مسلم کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ یہ تو انہوں نے عوام کیلئے لکھی نہیں تھی کال تک یہی اہل حدیث طبقہ تھا جو کہتا تھا بخاری مسلم خود پڑھو رفولی دین شروع کر دو آپ دیکھ لو مارا طریقہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہے اب ان کو کیا پتہ تھا کہ بخاری میں تقتلہ الفیت الباغی یادعوہم اللہ یادعوانہو 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 یہ تو اب مسئیبت بن گئی ہے آپ تو ایک کہنے کہ وہ ڈریٹ نہیں پڑھنی چاہیئے گمراہ ہو جاتا ہے اب گمراہ ہو چکے سرکار ان روو آلے تک جیڑے رہے شیعہ نے علی روہ رہیسن ان شیعہ نے معاویہ دی ماری کیاہمہ تک رونے دی اللہ رفض اللہ سائی اچھا جو ہمارے ہاں بلکہ مسلمانوں میں دو بڑے فرقے سمجھا جاتے ہیں سنی اور شیعہ شیعہ تو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں یہ نام جو ہے حضور علیہ السلام نے دیا یا علی انتو شیعہ یہ جو سنی جو لفظ شروع ہوا ہے کیا آپ بھی اپنے آپ کو اسی سنی جس فرقے کے معنی میں بولا جاتا ہے اس میں فٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سنی یا سنت محمد کے اندر اپنے آپ دیکھیں جی میں سنی شیعہ اختلاف کو پولٹیکل اختلاف سمجھتا ہوں یہ قیدے کا اختلاف ہے ہی نہیں ہے سٹارٹ پولٹیکل ہی ہوا تھا اینڈ اس کا قیدہ بن گیا مجھے بتائیں جو شیعہ نے علی تھے کیا انہوں نے خلفہ سلاسہ کے دور میں ان کی بیعت نہیں کی بھی تھی تو شیعہ کی نظر سے دیکھیں تو وہ سارے سنی تھے خلفہ سلاسہ کی بیعت کی تھی اب یہ الانہ بات ہے وہ کہیں کہ یہ حکمت کے تیت کی تھی انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انڈ ریزلٹ یہ تھا اچھا اب وہ شیعہ نے علی بنے شیعہ نے علی یہ تو ہمارے ہاں جو اہل سنت جو محدیسین ہیں یہ بھی لکھتے ہیں کہ شیعہ اس دور میں سنیوں کے لئے بولا جاتا تھا نہیں وہ ہاں بلکل ٹھیک بات ہے چلیں یہ تو انڈورس ہو گیا شیعہ اور سنی یہ جو شیعہ نے علی اور شیعہ نے معاویہ جیسا مصنف ابن ابھی شہبہ میں جو کنوت نازل ہے اللہم علی کا بمعاویت و اشیعہی اہلہ شیعہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر عمر بن آس اور اس کے شیعہ کو برباد کر تو یہ شیعہ جب مولا علی بول رہے تھے اپنے مخالفین کو تو شیعہ عقیدے کے لئے تو نہیں بول رہے تھے پولٹیکل اختلاف تھا اس پولٹیکل اختلاف میں اگر کوئی شیعہ کہتا اپنے آپ کو تو میرے خلال سارے سنی شیعہ ہیں کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے جو مولا علی علیہ السلام کو حق پہ نہ مانتا ہو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مجارٹی یہ کہتی ہے کہ اجتہادی خطا تھی مخالفین کی اور جن کو اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیتا ہے وہ وہ بات کرتے ہیں جو مولا علی کاری نے لکھی ہے وہ میں نے ساروں کو بتائی ہوئی ہے وہ وہ کر دیتے ہیں بات اچھا لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دونوں الحمدللہ اپنے آپ کو آج کی ریٹ میں کہتے ہیں شیعہ نے علی پولٹیکلی لیکن اگر عقیدے کی بنیاد پہ کریں تو سرکار ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم ایک پولٹیکل اختلاف کی بنیاد کے اوپر قرآن سے رو گردانی کرتے ہیں مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ یا رسول اللہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے وَعَانَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ٹھیک ہے ابراہیمی مسلم یہ ٹرمناولوجیز ہیں آپ دیکھیں شیعہ نے اپنے لئے وہ نام تو رکھا لیکن ٹرم وہ کیا یوز کرتے ہیں مومنین وہاں کیوں مومنین ٹرم یوز کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن کی ہے تو قرآن کی اگر یہ ٹرم ہے تو اللہ کے بندوں پھر عقیدے کے طور پر اپنے آپ کو مسلم کہو کیوں شیعہ کہتے ہو قرآن میں بھی جو وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ نو کے شیعہ میں سے عبرہیم تھے وہ تو گروہ کی بات ہو رہی ہے وہ نو علیہ السلام اور عبرہیم علیہ السلام میں کتنا فرق ہے وہی بات ہو رہی کہ انبیاء کا ایک گروہ ہے انہی میں سے یہ بھی تھے قرآن نے شیعہ لفظ کو کبھی بھی فرقے کے طور پر نہیں استعمال کیا جہاں فرقے کے طور پر وہ تو بڑا خطرناک ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَوَا قَانُوا شِعَا لَسْتَمِنْ هُمْ بِشَئِ وہاں تو شیعہ نیٹوریز مانوں میں آیا وہ ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک اور چیز ہے عقیدے کے اعتبار سے ہم مسلم ہیں پولٹی کے لیے اگر کسی کو خلافت اور امامت والا اختلاف ہے اس میں وہ آپ بے شک اپنے آپ کو کوئی کہنا چاہتا ہے جسے شوک ہے تو لیکن میرے خیال ہے ہم اس سے باہر نکلیں اپنے آپ کو مسلم کہیں سنی کہنا رہا میں پسند نہیں کرتے آپ نہیں نہیں قطن نہیں میں نے اپنی ویب سائٹ کا نام بھی رکھا تو اہل سنت پاک رکھا پاک پاک پاکستان بھی تھا اور پاک یہ بھی تھا کہ یہ اہل سنت سے مراد میں فرقے کے طور پر نہیں لے رہا اس سے میں پاک ہوں اہل سنت سے مراد جو اہل سنت کا منحج تھا یعنی زیادہ میں نے یسول القافی تو نہیں آ رکھیمی بخاری مسلم رکھیمی تو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل البدہ کی نہیں لی جائیں گی لیکن اگر ان معنوں میں آپ کے نا وہ تو پھر اہل الحدیث بھی لکھا مسلم کے مقدمے میں اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے تو کیا آج کوئی بریلوی دوبندی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے لئے تیار ہے وہ تو گھالی سمجھتے ہیں اسے وہ کہتا ہے نہیں وہ والے انیف قریشی صاحب نے مناظرے میں کہا ہے طالب الرمان کے کہ اوہ اہل اہل حدیث ہیں ہوتے اسی ہیں اگر اوہ اہل حدیث تو اسی ہوتے مسیطی لکھو اوہ اہل حدیث لیکن نہیں فرق آ چکا ہے اچھا میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وابی بھی اپنے لئے سنی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں توصیف راجدی صاحب کہہ رہے ہیں یہ سنیوں میں گسے میں کل تک تو تم سنی کہتے تھے بریلویوں دوبندیوں کو اپنے آپ کو کہتے تھے اہل حدیث اپنے آپ کو سنی کہنا شروع ہو گیا بڑی اچھی بات ہے تو مسجدوں میں بھی لکھو اہل حدیث بریکٹ میں اہل حدیث لکھو تو بات یہ ہے کہ جب ان کے سر کے اوپر پڑتی ہے پھر یہ اس طرف جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سنیت کا جو ایک منج تھا ظاہرہ جو ایک بڑی تفریق ہوئی ہے اس میں تو ہم اپنے آپ کو سنی کٹیگری میں فال کرتے ہیں اور میں مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہنے میں چاہے کسی کو بری لگے کہ میں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ کیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا میں اس سے مراد اہل سنت کا منہ سمجھتا ہوں جس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں خصوصاً عمد بن عبدالعزیز نے جو ایک پیٹرن سیٹ کیا جو اہل سنت کے ہاں پہلے مجدد بھی ہیں 99 ہجری سے 101 ہجری کنارے پہ آیا ہے بلکل عبدالعود میں حاکم حدیث ہے کہ ہر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد آئے گا عمد بن عبدالعزیز نے سنیت کا جو قبلہ درست کی ہے کہ سب وشتم ختم کر دیا ممبروں سے ٹھیک ہے مولا علیہ السلام کے اوپر اور انہوں نے ایک ڈریشن دے دی اللہ کی غیبی تعید اہل سنت کے مند کے ساتھ یہ ہے کہ شیعہ سے لاکھ اختلافات کے باوجود کبھی کسی بڑے سنی عالم نے ریڈ لائن کراس نہیں کی مولا علیہ السلام کے حوالے سے یہ ضرور ہوئے کہ امیر شام کے حوالے سے ریڈ لائن ضرور کراس کی ہے جو سنیوں کی اسٹیبلش ہے کہ ان کے بارے میں سخت کوئی رویہ رکھ لیا مولا علی کے بارے میں کبھی نہیں رکھا ان کی شان میں حدیثیں تھی تو کنجوسی سے نہیں لیں یہ رہے یہ اہل سنت کا امام یہ نا عامہ بن رحمبل المستدر الحاکم میں صحیح سنت سے ہے کہ جتنی احادیث حضرت علی کی شان میں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں حالانکہ عامہ بن رحمبل ایک کٹر قسم کے سنی ہارڈ لائنر ہو چکے تھے آخری وقت میں اسی لیے تو مشاجرات صحابہ اور یہ سارا ہم نہیں مانتے ان کے اس فتوے کو فراد مانتے وہ اس طرف چال پڑے تو اس کی وجہ سے ادروائز یہ جو ان کی بات ہے پھر ان کا یہ کہنا ابن تیمیہ نے من حاج السنہ میں نکل کیا ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ اپنے گھار میں بندے ہوئے گدے سے بھی بدتا رہے ہیں یہ اس طرح کی باتیں مطلب سب کچھ غلوم میں ضرور آئے ہیں لیکن الحمدللہ ناصبیت کی طرف کوئی سنیوں کا امام نہیں ہوا اب ناصبیت کی ڈیفنیشن ہم رافضیوں والی نہیں مانتے اس کے تحت تو شاید یہ مار بن جاسر کو بھی ناصبی کہتے ہیں غالی رافضی کیونکہ مار بن جاسر تو سیدہ آئیشہ کا کتنا اترام کر رہے ہیں بخاری میں حدیث ہے کہ آئیشہ بسرہ سے نکل پڑی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئیشہ کی ایک طرف اتنی ہارڈ لائن کہ حضرت آئیشہ ورسز خدا کر دیا انہوں نے یہ کچھ چھوٹی بات ہے اللہ کے خلاف جنگ اور دوسری طرف آخرت نہیں ان کی دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں تو مولا علی علیہ السلام کا امامار بن جاسر سے بڑھ کے تو کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا لیکن رسپیکٹ کبھی انہوں نے ہارڈ لائن لیتے ہیں نا اس حوالے سے اور ایک ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے ساتھ تائید نہیں نظر آتی لیکن اپنے ساتھ یہ تائید اہل سنت کے منج میں ہمیں نظر آئی ہے کہ اہل سنت کے منج میں آپ کو کبھی کوئی شخص حضرت علی کے بارے میں ہارڈ لائن نظر نہیں آئے گا جسے سنی امام مانے میں ہوں اس کے برخلاف باتیں ملیں گی ملنہ علی بن الجاد کیا کہہ رہا ہے تحذیب التحذیب میں لے کے آئے ہیں ابن حجر اسکلانی کہ اگر مجھے قیامت والے دن پتا چلے کہ امیر شام کو اللہ تعالی عذاب دے گا تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا اور آمہ من عمل کا استاد ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر غلوب ملے گا لیکن اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ کوئی حضرت علی کی دشمنی میں ہوتر آئے یہ غیبی تائید ہے لیکن اس کے بارکس ہم نے دیکھا شیعہ کے اندر غلوب آیا وہ صحابہ اکرام کی تکفیر تک بھی گئے اور سبو شہتم تک بھی گئے اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہماری یہ عوام الناس جاہل کرتی ہے تو سرکار پھر آپ ایسے مقدب فکر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی امبریلا اس طرح نہیں ہے جس نے سنیوں کے اوپر ہے کہ وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے آپ کی عوام بھی ڈیویٹ ہوتی ہے علماء بھی اس قسم کی یعنی توہینہ میں اس الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ پھر مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے ایون اہل بیعت کے منج کو نقصان ہوتا ہے اس کی بیٹا سے تو یعنی میں اس اعتبار سے میں نے جب کرٹیکلی اس کو انیلیسز کیا نا اور پھر سب سے بڑھ کر جو عقیدہ یعنی بنیادی عقیدہ توحید جس کی جڑ قرآن ہے وہ الحمدللہ مجھے جس حوالے سے سمجھ آئی ہے اس میں میں اہل سنت کے منج کو قرآن کے عقیدے کے مطابق یعنی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فٹن بیٹھتا ہے پھر میرے ایک ہارڈ لائن ہے آپ کو پتا ہے کہ چاہ سنیوں یا شیعہ ہوں میں رسول اللہ کے بعد ختم نبوت کا تقاضی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کشف کوئی الہام کوئی غیبی خبر سوائے ایک استثناء کہ وہ خواب جو بخاری مسلم میں آیا اور وہ بھی جب تک اسٹیبلش نہ ہو پتا نہیں چلے گا پہلے تو نہیں کوئی بتا سکتا کہ یہ خواب ہے تو یہ ریزلٹ نکلے گا ختم نبوت کے میں منافع سمجھتا ہوں میں عقیدہ امامت کو اس لیول پہ لے کے جانا کہ اسے کوئی ڈیوائن مانے یا کشف اور الہام کے عقیدے کو کہ اللہ اور بندے کا کوئی تعلق رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ہے اس طرح کا کہ اس کے اوپر کوئی باتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ امت کو گائیڈ کرے گا اللہ سے پوچھ کے میں معذرت کے ساتھ پھر یہ بڑی لجاجت سے پوچھوں گا کہ پھر غلامت کادیانی کا کیا خصور ہے صرف یہ کہ اس نے امتی نبی اپنے آپ کو کہہ لیا کام تو وہی ڈھلاوا چاہے چشنی رسول اللہ کہہ کے ہو اشریتھانوی رسول اللہ کہہ کے ہو یا امامت کو یہ بگڑے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو گائیڈ کرتا ہے یہ تو بہت خطبناک بات ہے اور یہ میں بتاؤں آج میں جس دور میں یہ بات بیٹھ کے کر رہوں اس دور کے اندر تو اب بالکل آیاں ہو چکا ہے آٹھ سے بارہ سو سال پہلے میں بات کرتا تو ان کے نظر دیکھیں یہ ہمارا امام موجود ہے اب بارہ سو سال سے وہ بھی اسی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے جس میں سننی اور جائے ہمارا مقدمہ گھرے کی دالت میں لے جائیں اور ان کا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھ لیں ایران والوں نے تو اب بقیدہ بقیدہ کمیٹی بنا دی ہے وہ صاحب کی سب چیزیں وہ امام مادی کی انہوں نے نائبی کمیٹی بنا لی ہوئی ہے ان کو بھی بات سمجھ آ گیا کہ اس طرح کام چلنا نہیں ہے تو میں لوجیکلی یعنی فٹ ان عقیدہ توحید عقیدہ ختم نبوت جس پرفیشن کے ساتھ میں اہل سنت کے منج میں اصحاب الحدیث کے منج میں دیکھتا ہوں نا اس لیے مجھے یہ کمفرٹیبل زون لگتی ہے کہ یہ الحمدللہ منج یعنی اس حق کے اوپر مبنی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی بنیاد پہ میں تکفیر نہیں کرتا میں تو خوارج کی بھی تکفیر کا قائل نہیں ہوں میں نے تو بقیدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ ان کے بارے میں جو کفر ہے وہ دون الکفر ہے کیونکہ مولا علی الاسلام نے ان کو کافر نہیں ڈیکلیئر کیا کہا ہمارے یہ ایک بھائی تھے بگوڑے ہو گئے ہیں جو المصنف ابن ابن شہبہ میں آیا تو اور بلکہ سنکبرال بی حقی میں آیا کہ ابن عمر تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے تو اگر میں خوارج کو کافر نہیں مانتا تو بریلوی دھوبندی اہلِ دیش شیعہ تو اس سارے ماشاءاللہ ان سے بہت بہتر ہیں تو وہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں تو چوبیس کیرٹ سونے کی تلاش میں ہوں تو وہ میں سمجھ دوں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں یہ عقائد فٹن بیٹھتے ہیں جتنی میں نے محنت کی ہے قرآن کے اوپر اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے تو آئے ہمیں قرآن سے ثابت کریں کہ اس کے عقیدے کی جڑ کہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے اس طرح کی عقائد کلیم کی ہیں بتائیں قرآن تو بالکل اس امامت پہ میرا سوال ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام کے کیا خلافہ راشدین کے ساتھ کوئی اختلافات تھے ان کے عدوار کے اندر کہ جس طرح بعد میں یہ نظر آتا ہو کہ امام علی نے اپنے سے پہلے خلافہ کے فیصلوں سے اختلاف کیا کیونکہ جب منصب خلافت کی اوپر جناب عثمان اور امام علی کے درمیان میں انتخاب کا وقت تھا تو امام علی نے انکار کیا تھا کہ میں سنت ابو بکر اور عمر وغیرہ کو میں نے جانتے ہیں سنت محمد کی باری تو اس بارے میں بتائیں دیکھیں جو امام علی نے یہ بات کی تھی وہ بلکل درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہی ہمارے قیدر میں فٹن بیٹھتی ہیں ہم حضرت ابو بکر عمر کو منصوص میں اللہ مانتے ہی نہیں ہیں اور یاد رکھئے گا اہل سنت کا جو من ہے جانا اس میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تو رسول جو ہیں وہ رسول اللہ کے بنانے پہ نہیں ہے بلکہ اجمع صحابہ کے اوپر مسلح پہ کھڑا کرنے کے ریزلٹ تو انہوں نے بعد میں خود سے نکال لی ہے مسلح کا اگر ریزلٹ یہ نکلتا تو یہ مسلح حضرت عائشہ کو تو نظر نہیں آیا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کہا کہ ابو بکر کو کوئے نماز پڑھائیں ٹھیک ہے تو حضرت عائشہ اب ریلیکٹنٹ تھی ان کو پتا ہے وہ رقیق القلب تھے رسول اللہ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے رو پڑیں گے کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ نبی الاسلام گھر سے نکل نہیں سکے تکلیف کی وجہ سے انہوں نے کہا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں ابو بکر نہیں نماز تو نبی الاسلام نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے تم یوسف والیاں اب دیکھیں یعنی جس طرح یوسف الاسلام کو عورتوں نے تکلیف دی تھی تم میری بیویاں مجھے تکلیف دے رہی ہو تو حضرت ابو بکر کوئے نماز پڑھائیں اچھا اتنا کرٹیکل واقعہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے تو امہ عائشہ کو تو بالکل کرسٹل کلیر ہونا چاہیے تھا کہ میرے باپ جو خلیفہ تو رسول ہے مسلم شریف اٹھا گے دیکھیں ایک بندہ آگے امہ عائشہ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں اگر نبیل اسلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے اگر بناتے تو ادھو تو کہنا چیز تھا کہ جو یہ آج دوبندی بریلوی اہل ادیس بات کر رہے ہیں مسلمہ پہ کھڑا کیا ہے اور جس کو کہہ کے مسلمہ پہ کھڑا کروایا اس کو تو اس کا مطلب یہ سمجھ نہیں آیا مامے و مامو پارٹی تو انہوں چوتھیں ملے کی تو گل سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم کہتے ہیں ہم نے جو عقیدے ڈاپٹ کیے وہ ٹو پلس ٹو ایکل ٹو فور ہے بالکل واضح چیز ہے اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی اس لیے کہ سے صحیح بخاری میں ایک بندہ آکے عزرت عائشہ سے پوچھتا ہے کہ لوگ عزرت علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی ان کے لئے وسیعت فرمائی تھی خلافت کے کنٹیکس میں تو عمی عائشہ نے کہا کہ نبیل اسلام کی وفات میری گود میں ہوئی ہے انہوں تو کسی کے لئے کوئی اس طرح کی وسیعت نہیں فرمائی اب وہ بھی بڑا اچھا موقع تھا وہ کہتی کہ میرے باپ کے لئے کیے ٹھیک ہے جو ہم بعد میں کرولری نکالتے ہیں جو بخاری کی حدیث ہے کہ عائشہ ابوبکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ میں چاروں کو ایک وسیعہ لکھ دوں کوئی ڈیمانڈ کرنے کا ڈیمانڈ کرے یہ سارے ہماری اسیسمنٹس ہیں نا حضرت عائشہ نے یہ ارزلڈ نہیں کبھی نکالے اگر امہ عائشہ نے اپنی دیسوں سے وہ ارزلڈ نہیں نکالے اور بعد والوں نے نکالے ہیں تو سرکار آپ کی اجتہادات ہیں لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت کا جو منج ہے وہ حضرت عبوبکر کو خلیفہ تو رسول اجمع صحابہ سے مانتے ہیں نہ کہ نبی الاسلام کے بنانے پر نبی الاسلام کا خلیفہ یہ قرآن ہے نبی الاسلام کا خلیفہ غیر نبی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے ختم نبوت کہ ایکویلنٹ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے بلکہ وہ ریان یوسفی صاحب نے آخری جو اپنا جنہوں نے لکھا ہے نا وہ لکھی ہیں کتابیں جب زندگی شروع ہوگی ان کی ایک اور کتاب بھی آئی ہے خدا بول رہا ہے انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے اس میں کہ رسول اللہ کے بعد فتنے اس بڑے لیول کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کر کے خود زمین پہ اتر آیا ہے قرآن کی شکل میں اس کا انہوں نے نام رکھا ہے خدا بول رہا ہے یعنی نبی الاسلام کو جو اللہ نے اپنی کتاب دے کے محفوظ کی ہے قیامت تک کے لئے تو بیسیکلی یہ ایکویلنٹ ہے کیونکہ پلینٹ ارت اس حوالے سے اب ختم نبوت کے بعد نبی سے خالی تو نہیں ہو سکتا تو نبی کا کوئی خلیفہ اس حوالے سے ہو کہ جو قیامت تک قائم رہے جیسے موت بھی نہ آئے تو وہ تو صرف قرآن ہے یہ خلیفہ تو رسول تو یہ ہے ہاں پولٹیکلی صحابہ کے اجماع سے وہ اور وہ آگے معاملات چلیں اب آپ نے جو بات کی اختلاف تو جب ہم ان کو انسان مانتے ہیں اور منصوص مللنا نہیں مانتے بلکہ رسول اللہ کے بھی مقرر کردہ نہیں مانتے تو ظاہرہ وہ تو اپنا اجتحاد ہی کریں گے جو کچھ بھی کریں گے اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے خلط بھی ہو سکتا ہے البتہ اجماع صحابہ وہ درست ہوگا کیونکہ اجماع صحابہ کے بارے میں بلکہ اجماع امت درست ہوگی جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر کوئی واضح اختلاف تو باقی نہ نہ رہا اجماع امت ہو گیا اور یہ والا جو چھوٹا موٹا اختلاف ہوا حضرت عمر کے لیے تو بلکل نہیں ہوا وہ تو بلکل ٹھیک ہو گیا اجماع امت تو ہو گیا اب بعد کے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے وہ پرانی چیزیں تو ختم نہیں ہو جائیں گی نا یعنی اگر مولا علی الاسلام ایک چیز کو کمپرومائز کر کے چپٹر کلوز کر چکے ہیں وہ چپٹر میں کیسے کھول سکتا ہوں جدر آپ نے کلوز نہیں کیا اور کہا کہ میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ اللہ کی برگاہ میں تیہ ہوگا تو سرکار آج تک کسی سنی نے کلوز نہیں کیا ہوا جو واقعی سنی منج کے اوپر ہے ہم نے کلوز کر دیا کیا حالانکہ وہ غزالی تو لکھ رہا ہے کہ جی وہ ایک خواب دیکھی عمر بن عبدالعزیز نے کہ قیامت والے دن حضرت معاویہ کو بلایا گیا حضرت علی کو ایک محل میں حضرت معاویہ نکلے گا مجھے بخش دیا گیا حضرت علی نے کہا میرا حق دل وا دیا گیا تو یہ کہانی ہے غزالی کی لکھی ہوئی میرا نکال کے عمر بن عزیز نے اس طرح کوئی جھوٹا خواب دیکھا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا تو اس کا کوئی دین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ چیز اپنی جگہ ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز اس زمانے میں تیہ ہو چکی آٹھ صرف وہ مسئلے اٹھائیں جو تیہ نہیں ہوئے آپ ان کو ڈسکس کریں جو اپنی ساری گرمی سردی کے باوجود ایک چیز تیہ ہو چکی ہے اور مانتے ہیں شیعہ بھی کہ حضرت علی نے عمت کے وسیطر مفاد کے اندر کمپرومائز کیا تو سرکار آپ عمت کا مفاد کیوں بولے ہوئے ہیں مولا علی کا شیعہ تو یہ ہے نا جو عمت کے مفاد کے اندر وہی عقیدہ اپنا ہے وہی جو مولا علی نے اپنایا ہے اس میں سے نکالنا کیا ہے اور میرا تو یہ عقید ہے کہ اگر یہ منسوس من اللہ والی یہ بات مانی جاتی تو سرکار مولا علی کے اوپر یہ اتنا بڑا بلیم لگا یعنی مولا علی کا تو ایمان بہت عالی درجہ کا ہے اگر میں منسوس من اللہ ہونا سرکار آپ ایک ابو بکر کی بات کر رہے ہیں میں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ہوں میں سب سے ٹکرا جاؤں اور قتل ہو جاؤں منسوس من اللہ اگر ہوتا میرا رائٹ ہے جب رسول اللہ مجھے بنا گئے ہیں آپ دیکھیں بخاری میں حدیث ہے ایک چھوٹا بچہ دائیں طرف بیٹھا تھا حضرت ابو بکر بائیں جانب تھے نبیل اسلام نے فرمایا اس بچے سے کہ بھی سنت تو یہی ہے میری کہ دائیں طرف سے اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ادران کر نہیں ہے رسول اللہ میں اپنے حاک پہ کسی میں تو اب دیکھیں ایک بچے کو یہ بات سمجھا ہے حضرت علی کو نہیں سمجھ باقی جو معاملات مس ہینڈل ہوئے الٹی میٹلی وہ کلوز ہو گئے اور بالکل اس سے اگلی بات جنگ جمل صفین اہروان کی پیش گوئی ہیں نبیل اسلام نے کی ہیں وہ چوتھے خلیفہ کے دور میں آنی تھی تو انہوں نے چوتھے ہی بننا تھا پہلے دور میں نہیں ہونا تھا اور وہ تین خلفاء کے ساتھ رہے الحمدللہ اس چپٹر کو آج کی ڈیٹر میں کلوز ہی سمجھنا چاہئے اس طرح کے مردوں کو اکھاڑنا ایسی باتوں کو اور اس میں اپنی ضربے تقسیمیں میں بھی لگاتا ہوں لیکن میں اتنی لگاتا ہوں جتنے مجھے وہ نالیج اجازت دیتا ہے میں کبھی ریڈ لائن کا راس نہیں کرتا میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا یہ بہت بڑا ظلم ہے محسوس من اللہ نہ حمد ابو بکر کو مانتے ہیں نہ حضرت عمر کو مانتے ہیں نہ حضرت عثمان کو نہ حضرت علی کو دیکھیں مسلم حدیث ہے ام ایمن کے پاس حضرت ابو بکر و عمر گئے ہیں حضور کی وفات کے بعد کہ بھی حضور بھی جائے کرتے تھے ہم بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے بڑھی آتی گئے تو وہ رو رہی تھی حضرت عمر نے کہا کہ غم کی کیا بات ہے رسول اللہ تو اللہ کی جنتوں میں بہتر جگہ کے اوپر ہے لیکن وہ عورت تو کیا ذہن رکھتی تھی حضرت عمر کا تو دماغ ہی مانی گیا انہوں نے کہا عمر میں اس لیے نہیں رو رہی مجھے بھی پتا ہے حضور اللہ کی جنتوں میں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو چکے اب جو کچھ کرنا ہوگا وہ ہم نے ہی کرنا ہوگا غلط یا صحیح اب اللہ وعی کے ذریعے میں قائد نہیں کرے گا اب یہ بات کی تو حضرت عبو بکر عمر بھی رو پڑے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے اچھا اب یہ تو مسلم میں میں نحجر بلاغہ سے ہی نہیں ہے آپ کی موت کے بعد آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا جب رشتہ ہی منقطع ہو گیا اور اس امت کا سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے کہ رشتہ منقطع ہو گیا تو باقی تشاہی کوئی نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا کو رشتہ قائم ہے تو بات ہی ختم ہوگی آپ ختم نبوت کو لوگ تو قادیانیت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں میں ختم نبوت کو اپنی true spirit میں مانتا ہوں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا اور اللہ کا کوئی تعلق ہے یا پھر امانداری کریں اسے نبی ڈکلئر کریں پہلے تاکہ ہمارے فتوے کی ذات میں آئیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں نے بڑی امانداری سے کام لیا ہے کہ نبی ڈکلئر کی ہے تو پھر ہمیں موقع ملا ہے کہ ہاں جی تو انہوں نے چک کے بار سوٹیے انہوں نے چک کے بار اس وقت نہیں سوٹ دے کہ پیر اے بھی شراب رہے انہوں نے لیکن انگوروں کا جوز کہہ کے لیکن آپ میں نے تو کہہ دی چیک کر لو بات وہ یہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹینسٹی کا فرق ہے لیکن یہ سخت باتیں کریں گے تو امت کا قبلہ درست ہوگا اگر آپ یہ بات یعنی اس کو کیجویل چھوڑ دیں گے عقیدہ توحید بھی سنسٹیو ہے عقیدہ ختمہ نبوت بھی سنسٹیو ہے یہ تو اسلام کی جڑ کٹنے والی بات ہے کہ آپ رسول اللہ کے بات کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہے ختمہ نبوت کی در گئی پھر تو پھر قاسم نوتوی ٹھیک کہہ رہا ہے پھر تو بیشمار موجود ہے ایک طرف آپ کشف کو مانے میں دوسرے طرف قاسم نوتوی کے بارے آپ کو فرقہ فتوہ لگائے میں بات تو وہی کچھ ہو رہی ہے تو میں تو بڑا ہارلائنر ہو جی جسنا توحید کے بارے میں ختمہ نبوت کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں خود کافر ہو جو ہوں اگر میں اس طرح کا عقیدہ نہ رکھوں جو میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتا ہوں ختمہ نبوت کو اور عقید توحید کو الحمدلہ اچھا حضرت میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے اندر جو مختلف آئمہ کرام ہیں جیسے امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل وغیرہ تو ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں ہم اگر پڑھتے ہیں تو کوئی کہاں سے کس زمانے کا غلام تھا نہ نسب کا معلوم ہے نہ کسی کے کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی یعنی امام حنیفہ امام مالک کی اساتذہ کی میں بات کر رہا ہوں لیکن دوسری طرف جو آئمہ احمد علیہ السلام ہے تو ان کا نسب بھی معلوم ہے وہ تاہر بھی ہیں اساتذہ بھی معلوم ہے کس گھرانے سے ہیں وہ سب پورا بیگراؤنڈ موجود ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم امت بحیثیت ایک امام کے وہ آئمہ احمد علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں یعنی ان کی فق ابھی تو ابو حنیفہ کی ہے یا فلان کی ہے یا زمانے میں عوضائی کی لوگ پیروی کرتے تھے ان کو فقی مانا جاتا تھا تو یہ زیادہ حقدار نہیں ہے آئمہ احمد علیہ السلام کے ان کو فقی مان کے ان کی پیروی کریں ان کی فق بلکل حقدار ہیں اور اہل سنت کے جتنے بڑے آئمہ ہیں نا جی وہ آئمہ کی جو آئمہ تھے ان کو اپنا استاد مانتے تھے امام مالک نے اقتصاب کیا ہے امام باقر سے کیا ہے اور ایون اہل سنت کی آپ حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اہل بیعت کی روایتیں کم صحیح لیکن موجود تو ہیں صحیح مسلم کے اندر بخاری کے اندر امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر علیہ السلام کی بھی موجود ہیں تو وہ ہیں اب ذرا اس طرف آ جائے کہ اقتصاب والی بات کر رہے ہیں اب یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے ہم کہتے ہیں جی لیں ہم اقتصاب کر لیتے ہیں کدھر ہے وہ نالج اب وہ نالج جو لا کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ تو قرآن میں نہیں بیٹھ رہا ہم کیسے مال جائیں کہ آئیمہ اہل بیعت نے یہ بھونگیاں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم ان بھونگیوں کو مال لیں ہم تو کہتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنڈ لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں کر نہیں سکتے تھے اچھا اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن عباس نے کوفے میں جہاں مولا علی بیٹھتے تھے تو وہ جو فیصلے کرتے تھے وہ فیصلے منگوائے اور ان کے پڑھنا شروع کیا پڑھتے جارہے اور کہنے اللہ کی قسم اگر یہ علی نے فیصلہ کیا تھا تو علی بھی گمراہ ہو چکا تھا اللہ کی قسم انہوں نے ایک بہت قیمتی علم زائع کر دیا اس میں تعریف کر دی یار دیکھیں مولا علی کی ابھی قبر کی مٹی بھی خوشک نہیں ہوئی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کا علم زائع کر دیا اس زمانے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں سے آپ دریافت کر کے لے ہیں تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے بندوں اس زمانے میں کیا ان کے ماننے والوں نے ان کی شان میں غلوف کی ہے ان کے سامنے بیٹھ کے کیا غلوف کی ہے تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں بنیادی چیز ہے عقیدہ عقیدہ قرآن سے لے جو اہل سنت اہل تشیعہ کے ہاں کومن بانڈ ہے قدیر خم کی حدیث بھی حجات الودا کی حدیث بھی اس سے بڑھ کر شیعہ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی آئمہ اہل بیعت فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہوتا اسے چھوڑ دو ان کی بات ہی نہیں ہوگی تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم لیتے ہیں عقیدے میں باقی رہے گی جو مسائل کہتے ہیں ہم ان سے لیں تو سرکار میں تو اکتوبر دوہزار بائیس کا انسان ہوں میرے تو نہ امام انیفہ کسی کام کے ہیں معذرت کے ساتھ اس کو آپ نے گستاگی نہیں سمجھنا کیونکہ میں جس دور کا انسان ہوں اس میں مجھے تو مسئلہ چاہیے انتقال خون کا مجھے مسئلہ چاہیے پوس مارٹم کا مجھے مسئلہ چاہیے کتبین پر نماز کا جہاں چھے مہینے کا دن چھے مہینے کی رات ہے مجھے مسئلہ چاہیے ریل گاڑی میں نماز کا تو میرے امام تو غلام سعیدی صاحب ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں میرے آج کے مسئلے بتائیں گے ممکن اگر کوئی حدیث میں نہ ملے مسئلہ تو ہاں وہ تو اینڈ بے لیکن وہ بھی حدیث سے نکالتے ہیں سرکار یہ بھی کوئی اتنا بڑا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں جو انہوں نے میرے خیال ہے جو ہمارے فیزیس اور کیمسٹری کے نمیریکل ہیں نا وہ جو فقہا کام کرتے ہیں اسے بہت زیادہ مشکل ہیں وہ یہ سان ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو پہلا دن ایک سال کا ہوگا دوسرا ایک مہینے کا تیسرا ایک ہفتے کا اور چوتھا پھر نارمل شروع ہو جائیں گے تو صحابہ اکرام نے کہا ہم نماز کیا کریں گے آپ نے فرمایا آپ اندازہ مقرر کر لینا اچھا اب اس زمانے میں تو اندازہ مقرر کر نہیں سکتا تھا نہ اس وقت تک اسلام کا پیغام وہاں پہنچا تھا لیکن آٹھ سرکار جہاں چھ مینے کا دن چھ مینے کا رات ہے نا وہاں پہ اندازہ مقرر ہے چوبیس گھنٹے میں نمازوں کے شیڈیول مہلے والا ہے سورج نکلا ہوا ہے وہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گئے تو نبیل اسلام نے تو پہلی فرما دیا تھا اب مجھے بتائیں اس میں ماہ انیفہ نے کیا کنٹریبیشن کرنی تھی ماہ انیفہ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتبین کے اوپر چھ مینے کا دن چھ مینے کی رات ہے وہ تو بچارے عدو تک پہنچے ہی نہیں ہیں کینگرو کا مسئلہ کینگرو تو انہوں نے دیکھے ہی نہیں ہوا تو یہ اجتحاد اسلام کی خوبصورتی ہے اجتحاد کو انہوں نے بدنام کروایا یہ کہہ کہ وہ فکس ہو چکا ہے اجتحاد تو قیامہ تک جاری ہے اور یہ دیکھیں گے اس زمانے میں کتنے مختلف ہیں آمزہ بریلوی صاحب نے چین والی گھڑی کے اوپر فتوہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے اینک کے اوپر شروع میں فتوہ دے دیا تھا کہ یہ یہود و نصارہ کی مشابعت ہے سپیکر کے اوپر مرتے دم تک قائم رہے اشریتانوی صاحب بھی ٹھیک ہے ویڈیو کیمرہ تو ہم نے اپنی زندگی میں حرام سے فرض ہوتے تک دیکھا ہے کتنی بڑی ڈیفرنس ہے مسجد میں لگائی ہوئی ہیں سکرینیں ان لوگوں اچھا مسجد میں انہوں نے سکرینیں لگائی ہوئی ہیں جنہوں نے ٹی وی تڑوائے تھے کہ یہ رسول اللہ کے دشمن ہے آپ مجھے بتائیں نبی الاسلام کی ٹی وی سے دوستی کاب ہوئی تھی یہ تو میں پاپا جانی سے پوچھوں گا کیونکہ آپ نے یہ میں بتایا تھا اور وہ سناتے تھے ایک اسلامی بہن کو خواب میں حضور آئے اور بشارت دی کہ تُو نے وہ میرا دشمن گھر سے نکال دیا ہے تو میں تجھے زیارت کروانے آئے ہوں یہ ٹی وی کی دوستی کس دن سے ہوئی ہے لیکن اس زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے مہدودی صاحب ڈاٹر اسرار صاحب ڈاٹر تیلو قادری صاحب علماء عرب کبھی انہوں نے کیمرے کے مسئلے میں اس وقت بھی کبھی ہارڈ لائن نہیں لی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کا مطلب ہے کہ چاند علماء کو اور مسلمان عوام کی اکثریت کو جو بات سمجھ آ جاتی ہے نا مولویوں کو بات میں سمجھ آ جاتی ہے یہ دیشکڑا مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو مذہب کے ساتھ یہاں عوام کو پہلے بات سمجھ آتی ہے علماء کو بعد میں آتی ہے میں ان علماء سے مراد عام جو علماء میں حصل میں علی بھائی یہ سمجھاؤں کہ یہاں کے جو علماء کا جو مذہب بنتے وہ عوام کو دیکھ کے بناتے ہیں یہاں کے علماء کا مذہب یہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز ہے نا سب سے پہلے تو اس سے نجائز کہہ کے جان چھوڑا لو بعد میں دیکھ لیں کہ جائز نکل آئی یعنی پہلے کام کر لو کہ کہہ دو حرام ہے نہ جائز ہے کیونکہ اس میں رزق نہیں نا یعنی ایک منہ کہتا ہے سپیکر حرام ہے اس میں تو کوئی رزق نہیں ہے کل کو لال نکلے تو اگر وہ لال کہتا ہے اور کل کو اس کے نظریک حرام نکلاتا ہے تو وہ تو کہہ یہ کیا ہو گیا اس لیے آسان فرمولہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے نا نا سے سٹارٹ کریں بعد میں اس کو کر لیں کلما بھی تو نا سے سٹارٹ ہو رہا میرے حالے کمل میں کہ اوپر ہی کوئی اجتہاد انہوں نے کر لیا ہو لیکن وہ تو اللہ اللہ تک پہنچا ہوئے ان کو اللہ اللہ تک پہنچتے ہوئے چالیس سال پچاس سال لگ جاتے ہیں آپ دیکھیں یہ رہا رائے وینڈ میں آلماس سو سال ہونے والے ہیں تبلیغی جماعت کو بنے ہوئے اور چلیں یہ رائے وینڈ مرکز ففٹیز میں قائم گوا ستر اسی سال تو اسے بھی ہونے والے ہیں آج بھی سرکار نماز جو ہے بغیر سپیکر کے ہو رہی ہے زور اثر کی نماز ہو یا مغری فجر اور عشاء کی جو تذکیر ہوتی ہے جہری نمازوں کی وہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اچھا میں اس کو سنت کے قریب مان بھی لیتا مقبرین کی اگر یہ لوگ تقریریں بھی مقبرین کے ذریعے کرتے تقریریں سپیکر میں دعا سپیکر میں نماز کے ٹائم سپیکر بند ازان کے ٹائم سپیکر بند ان سے پوچھیں کیا حجت الودا کے موقع پر نبی الستام جب تقریر کر رہے تھے تو کئی اصحاب تھے جو حضور سے سن کے پیچھے جو مجمع میں دور تک تھے ان تک پوچاتے تھے پوچاتے تھے نا تو تم بھی یہی کرو کہ تمہارا مولوی جب ڈرائیوین اجتماع میں تقریر کرتا ہے نا کچھ لوگ سنے پیچھلے والوں کو بتائیں جیسے نماز کے ساتھ یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ سنت ہے تو سنت تو وہ بھی ہے پکیمہ دیتی جیسے نا وہاں گئے گا نہیں نہیں وہ تو پھر مقصد فوت ہو جائے گا تو سرکار مغرب شاہ اور فجر کا مقصد فجر کیلئے تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہ تو ہے ہی قرآن کے ساتھ ہے آپ نے وہ مقصد ہی چھین لیا ہے لوگوں سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے بس وہ تکبیرات کے ذریعے نماز لے کے چل رہے ہیں اور آپ وہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہاں الیاس قادری صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بڑی جرت کی آمزہ بریلویر ان کے خلفات سے اختلاف کرتے ہوئے 2001 میں انہوں نے سپیکر میں نماز شروع کروا دی آج 21 سال ہوئے پہلے ادھر بھی 20 سال تک کہ میں آلموس سمجھ لیں 92 سے لے کے 2001 تک دعوت اسلامی میں 10 سال رہا ہوں ہاں تو 2001 کا وہ پہلا اجتماع تھا جس میں سپیکر میں نماز ہوئی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی بڑی جرت کی انہوں نے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک think out of box کیا پہلے وہی مکبرین والا سسرہ ہوتا تھا اور اللہ اکبر نہ پتا چلتا تھا فجر کی نماز کونسی ہے زور کی ایک جیسی نمازیں چل رہی ہوتی تھی تو یہ ان کے مولیوں کے پاس آسان عربہ یہ ہے کہ پہلے تو کہہ دو ارام بھائی تک لانگے لالو ہی تک کہہ دیں گے جہاں چڑھا لوں علی بھائی میرا سوال جو تھا نا وہ یہ کہ آئمہ احل بید جو ہے وہ کیا زیادہ حق دار ہیں یا نہیں جی حق دار ہیں نا امت نے کیوں ان کو کیوں زیادہ نہیں دی یعنی ہم کیوں نہیں سنتے فقہ دیکھیں میں کچھ باتیں شاید بری لگیں پھر شیعہ کو بھی کچھ سنیوں کو بھی آئمہ احل بید پیسی مارڈ میں ہی رہے ہیں نا dominant تو کوئی نہیں رہے دیکھیں ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا تو انہوں نے پبلیکلی آ کے اس طریقے سے تو کام نہیں کیا جو ان کو ملنے جاتا تھا وہ دین سیکھ لیتا تھا جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک تحریک والا معاملہ وہ تو اس طریقے سے نہیں چل سکتا تو شیعہ بھی مانتے ہیں سارے آئمہ شہید ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر اور اس وقت اختلافات کی نویت اس لیول کی بھی نہیں تھی یہ بھی آپ مانیں گے یہ اختلافات بعد میں آیا ہے پہلے اس لیول کے اختلافات نہیں تھے کہ عقیدے کے اندر اتنے بڑے مسائل کھڑے کر دیو اس لیول کے کہاں اختلافات ہیں اگر اختلافات ہوتے ہیں یعنی ابوریرہ کی حدیثیں زیادہ ہونے کی وجہ اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے نہیں نہیں کوئی نہیں یہ تو بالکل حرد بات کر رہے ہیں دیکھیں حضرت ابوریرہ یہ پھر ٹاپک لادہ ہو جائے گا نہیں یہ جو آئیمہ حضرت کی بات آپ فرما رہے ہیں میں پھر اس میں پہلے بات کروں گا کہ مولا علی اسلام کی حدیثیں کیوں نہیں ہیں جبکہ مولا علی اسلام یعنی رسول اللہ کے اتنے قریب رہے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں یہ جو اہل سنت کے پر اتراز کرتے ہیں تو ہم پہ پہلے اتراز یہ کریں کہ حضرت ابو بکر کی حدیثیں کیوں نہیں ہیں کیا وہ پہلے دس مسلمانوں میں نہیں ہیں انہوں نے تو جلا دیتی نا وہ مانتی ہی نہیں وہ تو آئی روایت ہی چلی ہے جلانے والی کیوں جلانی تھی انہوں نے ہمیں جھوٹ مشہور کیا یہ انفیوں نے جھوٹ مشہور کیا کہ انہوں نے حدیثیں چلا دیتی کیوں انہوں نے حدیثیں چلا نہیں تھی اچھا حضرت ابو بکر عمر عثمان چلیں حضرت عمر تو چھ سال بعد مسلمان ہوئے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان یہ تو شروع کے مسلمانوں میں سے تو ان سے بھی تو اہل سنت کے آئیت نہیں یہ حدیثیں نہیں ہیں اس کی ریزن جو میں سمجھاؤ کہ جو خلفہ راشدین ہے ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود سرابہ سنت ہے ان سے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے دیکھ کے جسنا بخاری میں آتا ہے مولا علیہ السلام کوفے کی مسجد میں جو ہے وہ زہر سے لے کے مغرب تک لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے ایون وضو کر کے ایک دفعہ دکھایا تو جب وہ سرابہ سنت موجود تھے تو ان سے ان کو حدیثیں آنکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور پھر وہ کبھی کوئی بہت سخت ضرورت پڑھتی تھی تو نبیل اسلام کے ریفرنس سے کوئی بات بیان کرتے تھے منشن کر کے اور وہ ڈھرتے ہوئے جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے جب سفین سے واپسی پہ نہروان کے لیے جب مولا علی جا رہے تھے تو الفاظ ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارہ ہے لیکن یہ گوارہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرح منصوب کروں جو میں نے نہیں سنی پھر انہوں نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جو خوارش کے خلاف کتال کریں گے تاکہ اپنی فوج کا موریل بلاند کریں اس سے ذرا آپ کو یہ سنسٹیوٹی کا لیول کا اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ باقی جو عزت ابو ریرہ کی طرف آئیں یار عزت ابو ریرہ کو ایمی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے مجھے بتائے عزت ابو ریرہ نے کون سی ایسی حدیثیں روایت کر دی ہیں جس سے دین کی جڑ کٹ گئی ہے کچھ چیز لے کے ہیں اگر یہ کہتے ہیں بغزی اہل بیعت ہے میں ثابت کروں گا کہ کچھ کرٹیکل احادیث اہل بیعت کے بارے میں وہ صرف روایت ابو ریرہ نے کی ہے مثلا مسلم شریف میں جو حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے یہ دیس بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں جو اس کا ایک طریق ہے اس میں آگے الفاظ ہے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سنا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو ملا اب حضرت علی کے اوپر حضرت عمر کا رشک کرنا اس کو رپورٹ کون کر رہے ہیں ابو ریرہ آپ تو ساری محبت والی حدیثیں سن رہے ہیں یہ جو حدیث ہے مسند آمد میں حاکم کے اندر کہ جس نے حسن و سین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اس کے راوی عزت ابو ریرہ پھر ابو ریرہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے دو علوم دیئے تھے صحیح بخاری میں ایک میں نے ظاہر کر دیا دوسرا کروں تو تم لوگ میری گردن مار دو ابو ریرہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے لنڈوں کے ہاتھ میں ہونی ہے دیکھ لیں تو عزت ابو ریرہ تو آخری وقت تک اس معاملے کو لے کے چلتے تھے اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے آخری دور کی ہیں انہوں نے توبہ کر لی تھی تو بس توبہ کر لی تھی چھڑ دے ہونا تھی جان مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مروان جب گیا تو پیچھے کورنر حضرت ابو ریرہ کو بنا کر گیا انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی اس میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی اور ایک بندہ کہتا ہے جب سلام پھیرا تو میں پاس جا کے ہلکے سے میں نے پوچھا حضرت یہ تو آپ وہ صورتیں تلاوت کر رہے ہیں جو مولا علی کوفے میں کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہ ابو القاسم کی سنت ہے یعنی انہوں نے حضرت علی کے اس طریقے کو رسول اللہ کی سنت قرار دیا اور پھر آپ دیکھیں یہ ابن عمیہ نے جو تقبیرات چھوڑ دی تھی حضرت ابو ریرہی تو بخاری مسلم حدیث ہے تم سے زیادہ میں رسول اللہ کی نماز جانتا ہوں جب نماز شروع کرتے تو اللہ اوپر کہتے رکو میں جاتے تو اللہ اوپر کہتے رکو سے سار اٹھاتے تو سمی اللہ علی بن حمیدہ کہتے اور چار رکتوں میں بائیس دفعہ اللہ اوپر کہتے تھے اور حضرت ابو ریرہ یہ بات کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک یہ نماز پڑھتے رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے تھے برو عمیہ کو انہوں نے تقبیرات چھوڑ دی تھی صرف پہلی تقبیر اوچی کہتے تھے باقی وہ انتقال دیکھ کے امام کو کرتے تھے اور اب دیکھیں حضرت ابو ریرہ تو بنو عمیہ کی حکومت کا حصہ رہتے ہوئے بھی ان کی غلطیاں کو ہائلائٹ کرتے تھے یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عمران بن حسین جو صحابی تھے جنگ جمل کے بعد جب کلیر کروایا بسرہ کو اور کوفہ کو اور مولا علی نے وہاں نماز پڑھائی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب نماز سے حضرت علی فارغ ہوئے تو عمران بن حسین نے وہ تابعی کہتے ہیں کہ میرے زانوں پر یوں ہاتھ مارا اور کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو عمرس اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے یہ نماز کا حلیہ بگڑ چکا تھا تقبیرات والے اور پھر انہوں نے بتایا کہ کیا تھا انہوں نے کہا نبیل اسلام بھی اللہ اکبر کہتے تھے تو حضرت ابو ریرہ بنو عمیہ کے بارے میں اچھا پھر المستنل حاکم مصنع نبی جالہ میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے اپنی وفاہ سے چند دن پہلے یہ خواب دیکھا کہ آلِ مروان کے بندر میرے ممبروں پر کود رہے ہیں اور وفاہ تک پھر حضور کو ہستے بھی نہیں دیکھا اس کے راوی بھی حضرت ابو ریرہ میں کہتا ہوں جی بنو عمیہ ذرا کچومر کٹ کے رکھتے ہیں حضرت ابو ریرہ نے جتنی کرٹیکل حادیث ہیں تو ان کو کس نہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بنو عمیہ کے یعنی طرفدار تھے بلکہ وہ تو سلوکبرال بیحکی میں آتا ہے دلائل و نبوہ کے اندر موجود ہے مسرد آمد کے اندر وہ کہتے تھے اللہ مجھے ساٹھ تک باقی نہ رکھنا اور لڑنوں کی حکومت سے پہلے مجھے موت دے دینا ٹھیک ہے وہ تو مطلب باقی جو اس طرح کی معاملات ہیں اس میں وہ کبھی بھی ان کی غلط چیز کا حصہ نہیں ملے یعنی اہل البعیت کو جو یہ ہمارے ہاں بعد میں اتنی پذیرائی نہیں ملی آپ کے نظر کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں وہ چونکہ تقیہ کے جی اس میں تھے نہ میڈیا کا دور تھا ٹھیک ہے نا پابلی کلی تو انہوں نے کوئی ان کے پاس ملنے جلنے کی مشکلات تھی لوگ جانے سکتے تھے یہ وجہ ہے جی الزمات بھی لگ جاتے تھے نا جی سیدھی سی بات ہے آپ دیکھیں سعبہ بلزام لگ گئے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے سال ابن سعادہ سعادی یعنی نبیل اسلام کی فات کے بعد عالموں ستر سال تک زندہ رہے ہیں سینئر صاحبہ میں سے اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صرف میں بچا ہوں اس ایریے میں اور میں تمہیں بتاتا ہوں حاج اور امرے کے موقع پر کہ غزبہ اہد کے موقع پر کس نے نبیل اسلام کا زخم دھویا تھا اور کون مرہم پٹی کر رہا تھا نبیل اسلام کا جب خون نہیں رکتا تھا تو حضرت علی تھال میں ڈھال کو الٹا کر کے پانی لے کے اور سیدہ فاطمہ نے زخم دھویا اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے راک ایک کپڑے کی جلا کے رکھی اب وہ یہ بنو مئیہ ہے کہ دور میں اس طرح سال ابن سعادہ سعادی حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان کو بھلا کے ممروں پر کہا جا رہا ہے حضرت علی پر سبو شتم کریں صحیح مسلم حدیث ہیں انہوں نے کہا کہہ دو لان اللہ وہ بتراب سکس ڈبل ٹو نائن صحیح مسلم انہوں نے کہا میں کبھی نہیں کوں گا تو مشکل وقت وہ تلوار تھی جو نبیل اسلام کی تلوار تھی جو حضرت علی کے پاس تھی اس کے بعد امام حسن پھر امام حسین نے کربلا میں وہ تلوار استعمال کی وہ بعد میں امام سجاد کے پاس آئی ہے علی بن حسین نزین العابدین کے پاس اور وہ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار آپ مجھے دے دیں یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے میں جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ تو حضور کے انہوں نے جب سبو چھتم شروع کروایا تو ایک ڈیفرنس تو ڈال دیا لیکن یہ یاد رکھے گا میں شیعہ سے کہوں گا کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے آپ اگر اہل سنت کے آئیمہ کو سمجھتے ہیں یہ ناصبی تھے جو کچھ بھی تھا دیکھ لیں یہ ہمیشہ مولا علی کے ساتھی رہے ہیں امیر شام انہوں نے بس اتنی رسپیکٹ دیئے کہ صحابیت کا اترام کی ہے باقی چھوڑا کچھ نہیں اپنی کتابوں میں سب کچھ حضرت علی کے حق میں لکھا مجھے بتائیں بخاری مسلم میں جب حدیث آگی کہ علی کی میرے ساتھ وہی نظمت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اس پلینٹ ارتھ پہ اس سے بڑی کوئی حضرت علی کی وضیلت آئے تو کوئی بتاتے ہیں باقی ساری حدیثیں ایک پلڑے میں ہیں یہ ایک حدیثیں اور پھر وہ ساتھ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میرے کان بہرے ہو جائیں میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میں نے حضور صاحب یہ بات نہ سنی ہو اب اس زمانے کا آپ ذرا اندازہ کریں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اہلِ بیعت کی شان اور یہ دین ان لوگوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے جن کو سو کالڈ اہلِ بیعت کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنانے اہلِ بیعت تھے لیکن باتیں تو ساری اہلِ بیعت کے حق میں کر رہے ہیں یہ اگر ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے تو اب اس سیڈ کے لوگوں کو منوارہ بھی عسان ہے کہ بھئی یہ کوئی شیعہ نے روایتیں نہیں بیان کی ہیں یہ سنیوں نے کی ہیں امت کا شرازہ بکھرنے سے بچ گئے کہ سنیوں کے ہاں یہ روایتیں آگئی ہیں ورنہ تو ایٹی فائی پرسنٹ تو ہمیشہ سنی رہے ہیں حکومت میں تو ہمیشہ سنی رہے ہیں انہوں تو ختم کر دینا تھا سب کچھ اہلِ بیعت کا ذکر خیر بھی اگر یہ چیز ہوتی تو میں اس لیے تو شروع میں بات کی تھی وہ بڑی کہ اہلِ سنت کے اوپر سپیشلی اللہ تعالیٰ کی نظرِ کرم ہے کہ وہ کبھی بھی مطلب مجھے کوئی آر نہیں ہے اس ویسے نہیں کہ میں کوئی دوبندی یا ابریلوی یا اہلِ حدیث کا میں تو ان سے گھالیاں کھا رہا ہوں لیکن میں بالکل امانداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اہلِ سنت کے جن آئمہ کو اپنا امام مانتے ہیں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کبھی کوئی نیگٹیو بات نہیں کی البتہ حضرت علی کی محبت میں ان کے محالفین کو انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا اور نکل کی ہے اب لاکھ کہتے رہے آمامِ نمبل کے مشاجراتیں صحابہ ڈسکس نہ کرو حدیثِ حعب تو آمامِ نمبل نہیں نکل کی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس میں حعب کے کتے بھونکیں گے تو دیکھیں بیمانی تو کہیں بھی نہیں کی ٹھیک ہے کچھ جگہ ہوا فلان فلان کر دیا لیکن روایت تو ڈالی نہ ایک نے فلان لکھا دوسرے نے نام لکھ دیا ابو دعوت نے لکھا فلان اور آمامِ نمبل نے لکھ دیا کہ وہ قَالَ مُعَوِيَا کہ کیا تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو وَا لِقَا تَقَالَ رَجُلٌ آچھا ابو دعوت نے لکھا فلان شخص فلان کو ملنے کوفے آیا امام نسائی نے سن قبرہ میں لکھ دیا کہ حضرت معاویہ مغیرہ کو ملنے آئے انہوں نے خطبہ کھڑے کی حضرت علی پہ اعلان دان کرنے کے لئے تو یار اہل سنت نے میرے خالہ ہے اگر کہیں کیا امام دعوت کو بھی میں محضور سمجھتا ہوں میں ان کو ناسبی اس وقت مانتا جب وہ یہ روایت ہی نہ نکل کرتے سیرے سے روایت تو نکل کی نہ اور ایک سوال میرے جیسے جو کھار دماغ بندے ان کے لئے چھوڑ دیا رہے ہیں لب وہ فلان کڑا ہے میں فلانا لب لیا کدروں کدروں تے لب جاتے ہیں فلانا اچھا اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کا ایک کردار تھوڑا سا اس بارے میں بتائی گا کہ امام علی کی جب بیعت کا وقت آتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں نہیں کرتے ہیں بیعت لیکن یزید کی بیعت میں وہ لوگوں کو بھی جمع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی کہ تم بیعت کرو ورنہ تم باغی ہوگے وغیرہ تو یہ ان کا کردار عبداللہ ابن عمر کا عبداللہ ابن عمر کا جو کردار تھا وہ ہم اسے درست نہیں سمجھتے ڈنکے کی چوٹ پہ ان کے زمانے کے اندر دوسرے اصحاب کا یہ اٹیچوڑ نہیں تھا عبداللہ ابن مطی یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ واقعہ حرہ سے جسٹ پہلے جب جزید کی بیعت توڑ دی تھی اہل مدینہ نے تو یہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مطی کے پاس ہی کہے تھے نا کہ تم لوگ بیعت نہ توڑو انہوں نے کہا بھئی حسین قتل ہو گیا اب کونسی بات رہ گئی ہے تو یار وہ جن کے پاس جا رہے تھے کوئی شیعہ تو نہیں تھے وہ کوئی برلوی دیو بندی علیہ دیس تو نہیں تھے وہ بھی تو صحابہ تھے عبداللہ ابن مطی وہ صحابی ہیں جسے گھٹی نبیل اسلام نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی عام صحابی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو عبداللہ ابن عمر اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کھا گئے اس کے پیچھے ان کی ایک پیسیو نیچر تھی وہ ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے تھے خلفاء سلاسہ کے دور میں انہوں نے جنگوں میں عصر لیا ہے لیکن بعد میں وہی بات ہے جو عزت معاویہ نے کی تھی کہ اسے اپنے مسلح اور لوٹے سے فرصت نہیں ملے گی اس کے بارے میں تم بے فکر ہے نا یزید خوشیار رہنا تو یہ لومڑی ہے عبداللہ ابن زبیر چلاک اور دوسرا حسین ابن علی سے رہنا ہے لیکن ان کے بارے میں نرمی رکھنا لیکن عبداللہ ابن عمر سے تم بے فکر ہو اور حقیقت بعد ہے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں جو پیش گئی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں اللہم احسن آقیبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا وعدہ بالآخرا تو اللہ نے بچا لیا عبداللہ ابن عمر کو ندامت کی تھی ندامت کیا دیکھیں سب سے پہلے تو عبداللہ ابن عمر کی شہادت ہی ان کی ایک غلطی کا کفارہ بن گی انہیں بنو مئیہ نے قتل کروایا صحیح بخاری موجود ہے نیزہ بروا دیا تو شہادت تو تکلیف جب بخاری مسلم حدیث ہے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے نا تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے تو عبداللہ ابن عمر کے پاؤں میں تو زہر علود نیزہ عجاج ابن یوسف نے گسایا تھا تو وہ تو شہید ہی اس میں ہوئے ہیں تو میرے خیال ہے ان کی شہادت ان کی غلطیوں اور کفار ہے دوسرا جو آپ نے بات کی مجموع زوایت کے اندر موجود ہے امام حیسمی لے کے آئے ہیں اور المستدرلی الحاکی میں موجود ہے الاستیاب کے اندر امام ابن عبدالبر لے کے ہیں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے پر کوئی غم نہیں مجھے غم یہ ہے کہ مجھے میں نے فیعت الباغیہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ مل کر کتال نہیں کیا تو میں اس پر جملہ بولتا ہوں کہ جو بات شیان علی کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آئی چونتیس سال کے بعد عبداللہ بن عمر کو بھی جب ہاتھ لگے ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہمیشہ کمپرومائز کیا عبداللہ بن عمر نے دیکھ لیں یہ ملوکیت کیسی بری چیز ہے اور میں اس لیے کہتا ہوں یہ کہ لوگ کہتے ہیں نیوٹرل صحابہ نیوٹرل تو انہوں نے چھوڑے ہی کوئی نہیں عبداللہ بن عمر جیزا نیوٹرل ہے ہی کوئی نہیں تو آڑے نیوٹرل تھے شاہی کوئی نہیں سب تو آڑے نیوٹرل عبداللہ بن عمر سنہ قتل کروایا اور دوسرے کا بھی سننے حال ابو بکرہ کا صحیح بخاری میں حدیث ہے نا ابو بکرہ کے سامنے ایک بندہ تلوار لے کے اٹھتا ہے کہ میں رسول اللہ کے چچا کے بیٹے کا ساتھ دوں گا جنگ جمل اور صفین میں تو ابو بکرہ کہتے ہیں رکھ جا میں نے حضور سے سنا تھا جب ایک مسلمان دوسرے کلاف تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں اب دیکھو یار اس بندے نے حدیث بیان کرتے وہی خیال نہیں کیا کہ یار وہ حضرت عائشہ کو رضیت علی کے اوپر فٹ کر رہا ہے اس حدیث کو تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی انہوں نے فارم غلط لی ہے دونوں کو جنگمی تو اچھا ان کے فارم کی حلتی ہے یہ حضرت علی سے زیادہ کون جانتا تھا یہ تو اس صورت میں جب کوئی ذاتی دشمنی میں لسانیت کی بنیاد پہ کرے بھئی حضرت علی تو اللہ کا حکم پورا کرے سورہ الحجرات کہ جب کوئی گروباغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو یہ آیت بھول گی تھی ابو بکرہ کو اور وہ آیت بھول گی اور جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا یہ سب کچھ چیزیں موجود تھی تو غلطی لگ گئی لیکن سرکار میں اڑا کہنا کہ پنجابی کا ایک معاورہ ہے کہ اتھانا لائیں یا دننا نہ کھول نہیں جو ہاتھوں سے گرہ لگاتے ہیں وہ دانتوں سے پھر آپ کھولتے ہیں یہ ابو بکرہ حضرت معاویہ کے دور میں چونکہ یہ وہ زیاد کے بھائی بھی لگتے تھے اور زیاد ان کو لے گئے حضرت معاویہ کے پاس شام مسلم عامد میں موجود ہے اور اندر گئے تو حضرت معاویہ نے کہا یار تو تو سینئر صحابی کو عدیس سنا انہیں کہ سرکار پھر میں عدیس سنا نمہ کہ نبیل اسلام کے سامنے ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ یارس اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے آپ کو اور ابو بکر کو تولہ گیا آپ وزنی ہو گئے اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولہ گیا ابو بکر وزنی ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہ مزان اوپر اٹھا لی گئی ہے تو نبیل اسلام کا چہرہ مبارک جو ہے نہ وہ متغیر ہو گیا اور یہ دیس ابو دعوت ترمزی میں بھی ہے اتنا حصہ تو نبیل اسلام نے کہا کہ اس میں یعنی خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کا اشارہ ہے گریجولی بدلی ہے نا ظاہرہ حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت راشدہ ہیں لیکن محفوظہ نہیں مفتونہ ہے فتروں کا دور ہے اس میں خلفہ راشدین کو ہم نہیں کہتے اس دور کو ایسا یعنی اس میں ایسا معاملہ ہوا اب وہ مسند آمد میں پتا کہ حدیث چلتی جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نہ انہوں نے آگے کہا کہ اس میں اشارہ تھا ملوکیت اور وہ اب ظاہرہ اب اس مذنب پہ تو حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے زیاد نے یوں گردن سے پکڑ کے عبد الرحمان بن ابی بکرا کہتا ہے کہ میرے باپ کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ تجھے کوئی اور حدیث نہیں ملی تھی سنانے کے لئے تُو نے یہی دیس سنانی تھی یہ میری بھی نوکری خراب کر لگے پھر وہ سمجھا بجا کے واپس لے کے پھر حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سنانے پھر وہ حدیث سنائی تین وار حدیث سنائی تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ان لوگوں کو بعد میں سمجھ آگئی آج تو میرے خلاف بہت آسان ہے آج تو سب کچھ واضح ہے آج تو چپ کر کے ملہ علی کاری نے مشکات کی شرعہ 5878 کی شرعہ میں جو لکھا ہے حمیر شام کے بارے میں وہ عوام کو بیان کریں ملہ علی کاری سے بڑا کون سنی ہے تو کلیر کٹ لکھتی ہے کہ حضرت معاویہ پہ واجب تھا کہ حضرت علی کی بیعت کرتے نمبر ون نمبر ٹو خلافت کی لالت چھوڑ دیتے نمبر تھری وہ ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لیکن اندر خلافت کی لالت چھپائے ہوئے تھے نمبر فور حدیث امار ان کی چھپیوی بغاوت کو ظاہر کرنے والی ہے نمبر فائیو ان کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو محجور کر دیا پھر ان لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں بس ہم بھی ملالی کاری کی طرح اپنی زبان بندی رکھتے ہیں یہ پانچ جملے بول کے کہتے ہیں ہم زبانیں بند رکھیں گے لام تام نہیں کریں گے لیکن صحیح بات امت کو بتائیں گے چھوڑا یہ ہے کہ انہوں نے عزت معاویہ کو منافق نہیں کہا صحابی مانا ٹھیک ہے اور ان کی جو وہ منفیت ہے وہ دنیا بھی جو بخاری مسلم حدیث ہے مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بات شرک کرو بلکہ دنیا کی مال میں ایک دوسرے کو قتل کرو یہ کچھ ہوئے ہمارا جو روافع سے اختلاف ہے اور میں آپ کو بتاؤں واللہ ہی میں جنوری یہ بلیو کرتا ہوں کہ عزت معاویہ مسلمان تھے اندر سے مجھے ایک پرسنٹ بھی اس میں شک نہیں ہے اندر گرم دعا آپ کو کیسے ہوگا اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نوہ ظاہر ہے یعنی میں اندر سے یہ کہتا ہوں ان کے اندر کی بات نہیں کر رہا میں اپنے اندر سے یہ اندر سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے نہیں آپ وسوخ سے کہہ رہے ہیں جی جی وسوخ کے ساتھ یعنی میں یہ اس لیے آن کیمرہ یہ بات کروں کہ لوگ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اگر ان کے بارے میں ہارڈ لائنر ہوں تو میں شاید نیجی محفلوں میں کوئی اور بات کرتا ہوں اور کیمرے میں اور کرتا ہوں ایسا نہیں ہے میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں کوئی مولا علی نے بھی انہیں مسلمان کے طور پر ٹریٹ کیا مولا علی نے تو خوارج کو بھی کافر نہیں کرتا تو ٹھیک ہے خوارج کو بھی کہیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو اتل کرواتا ہے حضور نے اسے صحابی نہیں مانا کیسے مان سکتے تھے قرآن میں آیاد نازل ہوگی تھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے زلیلوں کو نکال دیں گے تو صحابہ اکرام اسے منافق سمجھتے تھے لیکن عزت معاویہ کے بارے میں موقع یہ ہے کہ اہل سنت کے آئمہ صحابہ اکرام سیکڑوں صحابہ نے ان کے دور حکومت میں ان کے بیچے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو مسلمان مانا ہے لیکن آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ اس صحابی نے عبداللہ ابن عبی کے بیچے نماز پڑھی ہوئی ہو وہ منافق ہی سمجھتے تھے یہ ذہن میں رکھئے گا تو لہٰذا اور پھر حضرت علی نے جو ان سے دماغ سیدنا عمار کا جو یہ قول ہے کہ بخدا اس کے اور اس کے عمار ابن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سن کبرال بھئی کی میں کہ اہل سفین کو فاسق اہل سفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہیں اور ظالم ہیں تو بالکل ہم عمار ابن یاسر کے ساتھ ہیں ہم عمار ابن یاسر کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں کافر نہیں مانتے کیونکہ عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو اور پھر جو مولا علی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو صفین میں آئے اللہ ان کو معاف کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مخالفین کے بارے میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے سرغنہ کے بارے میں پھر ظاہرہ دیکھیں demand جو بیعت کی ہے اور میں بالکل شیعہ کو کہوں گا آپ کا مقدمہ دھڑم سے زمین پر گر پڑے گا اگر آپ یعنی میں جزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا میں اسے مسلمان مانتا ہوں آپ نے مسلمان اسے کہہ لیں اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں لیکن جو بندہ اپنے ظاہر کے اندر کلمے کا اقرار کر دے اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا حساق صاحب کے اوپر میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بات شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ سکتا کسی سے ان سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو اللہ رسول آخرت خطب نبوت کو مان لے نا آپ دنیا کا ہر اختلاف اسے کر لیں اسے آپ بدد ہی کہہ دیں آپ اسے جنمی کہنا چاہتے ہیں نا یہ بھی کہہ لیں لیکن کافر نہ کہیں جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں اور قرآن کا خطب نبوت کا اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا اور کہیں اسے تعویل کی غلطی لگتی ہے تو آپ نے جو کچھ کہنا کہہ لیں لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہیں کریں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت عسامہ بن عزید کو کیا کہا تھا کہ تُو نے اس کا دل چیر لیا تھا حالانکہ دھر کے کلمہ پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے تو عسامہ کو مارنے لگا تھا نبی علیہ السلام نے امت کو یہ درست دیا ہے کہ جو اپنے ظاہری یعنی عمال کے اندر کلمہ کا اظہار کرے نماز پڑھے ہم اس کے اوپر اسلام کا پھر مجھے بتائیں مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے ایک ٹریٹی کے تحت وہ سب کچھ ہے اور ظاہر ہے کہ امت کی باغ دوڑا والے کی ہے اگر ناؤزباللہ وہ کافر یا منافق سمجھ رہے ہوتے تو یہ تو بہت بڑا ڈسین وہ کرنے جا رہے تھے ایک بہت بڑا ڈسین انہوں نے کیا ہے پوری امت ان کے والے کی یعنی میں تو کبھی والے نہ کروں اگر میں کسی شکلوں مسلمان نہ مان رہا ہوں ہاں حکمت کے تحت میں اس کی غلطیوں پر کمپرومائز کرنوں لیکن کیونکہ چلو ہے تو مسلمانوں کا اکبران ہے اور باقی ہے کہ چلو لوگوں کو بتا چل جائے گا کہ شہادت عثمان کیلئے کتنا سیریس ہے یہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کیلئے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوجیکلی بھی علمی طور پر بھی اقلا بھی نقلا بھی شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ ناؤزباللہ منافق تھے تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے یہ ایسا نہیں تھا مسلمان تھے آپ ڈھیلا مسلمان کہلیں جو کچھ کہلیں یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے اور نہ اہل سفین رہ گئے اہل جمل وہ تو سرکار چوبیس کیرٹس ہونا ہے حضرت تلہا بھی جنگ چھوڑ گئے انہیں تو مروان نے قتل کیا حضرت زبیر بھی چھوڑ گئے حاکم میں آیا ہے حضرت علی نے کہا ہے صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو ابن جرموس کو جہنم کی بشارت دے دو میں نے حضور سے سنا تھا کہ ہر کے ہواری ہوتے ہیں اور میرا ہواری زبیر ہے صحیح بخاری مدیز ہے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو میرے باپ کے دونوں شالوں کے در میں آنے کے زخم تھا جسے میں کھیلا کرتا تھا جو رسول اللہ کی دفاع میں بدر میں ان کو آیا تھا پوری زندگی وہاں گوشت وہ بھرا نہیں ہے اور عرب کی شہر تھے زبیر کی تلوار تو شیعہ بھی مانتے ہیں مختار سخفی والی آپ دیکھیں ذرا فلم اس میں انہوں نے حضرت زبیر کی تلوار کو انہوں نے بقیدہ پریزنٹ کیا ہے ان کے بیٹے جب وہ شہید ہوتے ہیں مختار سخفی جاتا ہے میں تو حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی نیگٹیف جملہ بولنے کے لئے تیار نہیں ہوں تو حضرت زبیر کے بارے میں یعنی میرے نبی کے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے دنیاوی طور پر ہم تو ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لئے تھے یرمو کے اندر آپ صحیح بہاری میں آتا ہے حضرت زبیر اکیلے گوڑے کو اڑی لگا کے تو رومنس کی صف میں چلے جاتے تھے یار دیکھو کدھر سے قربانییں شروع ہوئی ہیں یہ رہا پوری زندگی قربانیوں سے بھارت کدھر اہد اور بدر میں حضور کا دفاع اور حضور کی فات کے بعد بھی جنگوں میں اتنی بڑی لائف سٹیک کے اوپر اکیلا ایک بندہ رومن اپیر کی جو ہے وہ صفوں کو چیرتے پر آگے چلا جاتا ہے اب آپ ان کے ایمان کا فیصلہ کریں گے یہاں بیٹھ کے تو میں تو حضرت علی کے ساتھ ہوں اور جو حضرت علی کا قول ہے فضائل صحابہ میں مصنف ابن ابی شعبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے عثمان اور طلعہ اور زبیر کے بارے میں کہ ہم جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ قدورت نکال دے گا جو کوئی اگر اختلاف آگئے تو میں تو نہیں مانتا کہ حضرت زبیر اور طلعہ کے بارے میں اور امہ عائشہ کی تو کوئی بات ہی نہ کرجی تو مولا علی نے محمد ابی بکر کے ساتھ ان کو روانہ کیے ٹھیک ہے پوری زندگی وہ روتی رہی ہے ان کا دوبٹہ تار ہو جاتا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں کرنا مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا شیخ البانی نے بقیدہ یہ بخاری اور مصنبی بنی شہبہ کی عدیثیں جمع کر کے حعب کے انڈر انہوں نے لکھا کہ واضح یہ امہ عائشہ کا اشارہ اسی طرف ہے جو ان سے جنگ جمل میں مسئلہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کے ایسے لوگ میری تعریف کریں مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا تو میرا خیال ہے جب عام مندوں کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لو گھرگرے سے تو قبول ہے تو جن کی پوری زندگی گربانیوں سے عبارت ہے کہیں ایک دو جگہ ان سے میس سینڈلنگ ہوئی ہے اور انہیں توبہ کر لی وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہوگئے آپ کی پوری زندگی گناہوں سے عبارت ہے اور آپ موت کے گھرگرے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں آپ جنت میں اور وہ تلحہ زبیر عائشہ جو حضور کی جانسار پوری زندگی رہیں اگر ان سے جمل کے اندر میس سینڈلنگ ہوئی ہے اور بعد میں وہ ندامت میں ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہوگئے تو میں نے تو اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ اب گوروں کی دالت میں دے جائیں یہ فٹی نہیں بیٹھتا جو کچھ غالی رافضیوں نے عقیدہ گڑا ہے یہ نہ سنیت کی کتابوں میں بیٹھتا ہے نہ شیعہ کی کتابوں میں بیٹھتا ہے یہ جسٹ غلوف کے اوپر مبنی ہے اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں اب مجھے کوئی یعنی شیعہ نے علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سیکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ آیانی کی ہم نے ان دس سالوں میں ردی اللہ نے کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہم سے زیادہ کون غدیرِ خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے لیکن ہم منصم مزاج ہیں وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّهَ تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا لِلْتَّقْوَى کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ اُبھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑتے ہیں انصاف کا راستہ یہی ہے کہ یہ صابقون اور ولون تھے اہلِ جمل بڑے پکے ٹھکے مسلمان تھے ان میں کوئی شک نہیں ہے ایک آدھ اس طرح کی مس ہینڈلنگ کے بعد پھر جب رجوع بھی ہو جائے تو پوری زندگی کسی کے زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہوتی کافروں کو تو آپ بشارتیں دے رہے ہیں کلمہ بھی پڑھ دوں مرنے سے پہلے تو سارا کچھ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لیں ہم گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سورہ فرقان آیت نمبر سیونٹی تو کیا حضرت عائشہ اطلاع زبیر کی توبہ نے ان کی اس غلطی کو نیکیوں سے نہیں بدلا شرک اگر نیکی سے بدلا جاتا ہے شرک سے تو چھوڑے ہی گناہ ہے نا امام وقت کی بیعت سے ہٹنا تو اس لیے ہم تو اس اعتبار سے اہلِ سنت کے منج کو بلکل چوبیس کیرٹ سونا مانتے ہیں اس سے مراد کوئی بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث یا وہ سنی وہ بلانہ لے میں اہلِ سنت کے منج کی بات کر رہا ہوں جو ہم آئمہ کو مانتے ہیں سیدھی چی بات ہے سفین والوں کے بارے میں کیا ہے مولا علیہ جب کہہ رہے ہیں صحابہ کول اولون تو نہیں ہے وہ تو سارے وہ شامی تھے پہلے وہ صحابہ کی کس کٹیگری میں آپ ان لوگوں کو رکھتے ہیں کن کو یہ سفین والوں صحابہ ہم ان کو مانتے ہیں سوائے چند دیکھے حضرت عمر بن آس ہو جائے مغیرہ بن شعبہ ہو جائے باقی کدر صحابی تھے باقی تو سارے وہ ہی تھے وہ جس طرح دماغ بند کیے ہوئے تھے رومنز نے ان کے اور وہ حضرت عثمان کا خون علود کرتہ وہاں پہ جا کے لٹکا دیا وہ نمان بن بشیر نے رضی اللہ تعالیٰ نے ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے اور وہ ایک پورے کا پورا ایک مقدمہ اس پہ کھڑا کیا وہ بیسیکلی سارے وہ رومنز جو تھے نا وہ لائی لگ لوگ تھے پہلے وہ لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ حضرت معاویہ ایک گوڈ ایڈمیسٹیٹر تو تھے انہیں پتا تھا کہ ان کی بات کس طریقے سے ماری جا سکتی ہے تو وہ جہاں میں دمشق میں وہ کرتہ خون علود لٹکا دیا اور کہا جی ہم نے کساس عثمان لے نا یہ تو انہوں نے تو آخری درجہ تک کوشش کیا ہے قتل امار کو بھی چھپانے کی وہ تو سارا پول کھل گیا تھا وہاں پہ تو وہ اس لیے اور پھر دوسرا وہ حجاز سے بہت دور لاکھا تھا نا وہ لوگ ان تک پہ اور دین پہنچے ہی نہیں ہوا تھا وہ کلمہ گوہ مسلمان تھے نا دین کی جو ایسن تھی یا مدینہ میں تھی یا اس کے بعد تھی تو عراق میں جہاں حضرت علی شیفٹ ہو گئے تھے وہاں تو اتنے جیگے سابہ تو ہے ہی نہیں تھے نا ابو دردہ گئے لیکن ابو دردہ بھی آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ بھی کیا ہوئی ہے ان کا بھی تو پوری زندگی کوئی پیچ اپ تو نہیں بنا حضرت معاویہ کے ساتھ تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ان کو جو صحابہ اکرام کی آپ نے کہا نا سابقون والوں میں جمل والوں کو آگے لکھا تو یہاں پہ جو صحابہ ہیں ان کو آپ کس کے ڈگری میں رکھتے ہیں اس میں حضرت عمر بن آس جو ہیں اور یہ تو مسلمان ہیں صلح و دیبیہ کے بعد یہ ارخالد بن اولید مغیرہ ابن شعبہ جو ہیں صلح و دیبیہ پہ موجود تھے اور مسلم شیر مہدی سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ترخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نیچ ہوئے گی تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینئر صحابہ میں سے ہیں بس یہ ایک کرتے درتے تھے اس حوالے سے اور مغیرہ ابن شعبہ بھی کیا آپ بات کریں پوری زندگی تو حضرت علی کے شیعہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا حضرت علی کے بڑے مخلص آتی تھے یہ مہاجرین نہیں ہے یہ لیکن طلقہ بھی نہیں ہے سہرہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں طلقہ نہیں ہے لیکن ہنین میں ان کو حصہ دیا تھا جو مولا فدر قلوب میں جن لوگوں کو دیا نہیں ان میں میں نے تو صفان کا نام آتا ہے اور ابو صفیان کہاتا ہے مغیرہ ابن شعبہ یا حضرت عمر بن آس کا تو نہیں آتا انہوں نے تو آپ سمجھ لیں کہ فتح مکہ سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا دوسرا یار عمر بن آس طلقہ میں سے اگر یہ دو نہیں ہیں یار عمر بن آس کی بھی سن لیں قرآن مجید کے اندر جو صحابہ کی کٹیگری اس میں سے نہیں ہیں یعنی وہ جو صحابہ گون الولون نہیں یہ اس کے جو تین کٹیگری سورہ توبہ میں آئی ہیں صحابہ گون الولون من المہاجرین والانسار اس کے بعد ملے جلے عمال کرنے والے یہ ملے جلے عمال کرنے والے لیکن عمر بن آس کے بارے میں جو بخاری میں مسلم میں حدیث ہے 321 جو اپنے آخری وقت میں وہ یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ میرے زندگی میں تین ادوار ہیں تو میرا حال ہے کہ عمر بن آس کے لئے بھی میرا دل نرم ہو چکا ہے بہت زیادہ موت کے وقت کس طرح روئے ہیں دیوار کی طرح مو کر کے اور پھر اس لیے بھی نرم ہے کہ ان کا بیٹا تو پوری زندگی پھر دیکھیں نا شیعان علی میں ہی رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس جو ہیں مسلم میں حدیث نہیں کہ ان کو آگے ایک بندہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں 4776 مسلم کی حدیث ہے اور وہ کہتے ہیں آپ اطاعت امیر کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاوی ہے جو ہمارا امیر ہے یہ تو ہمیں لوگوں کو نہاق قتل کرواتا ہے اور رام خوریاں کرواتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ رام خوریاں نہ کرو نہاق قتل نہ کرو تو وہاں عبداللہ بن عمر بن آس کیا کہتے ہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ بات نہ کرو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر خموش رہے کہتے ہیں معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں وہ اللہ کے مطابق چلا رہے ہیں جہاں وہ اللہ کے خلاف جائے تم نافرمانی کرو اور عبداللہ بن عمر بن آس جنگ سفین میں بھی شامل نہیں ہوئے مسند عامل میں وجود ہے انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ وہ جب اب کیا بات کریں گے جب حضرت امار کے بارے میں وہ سارا وہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا انہوں نے کہا ایک دوسرے کو جہنم کی بشارت دو تم لوگ ایک دوسرے پہ ہی ڈال دو میں نے حضور سے سنا تھا کہ ہمار کا قاتل اور مار لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو اس میں حضرت معاوی نے کیا کہا تھا کہ اس پاغل بچے سے اپنی جان میری جان چھڑا عمر یہ تُو نے کونسا پاغل بچہ میرے پر مسلط کیا ہے جہاستہ بہت تو انہوں نے کہا کہ اور پھر انہوں نے کہا تُو ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتا میں جنگ میں تو نہیں شامل ہوتا مجھے تو حضور نے وسیعت کی تھی اپنے باپ کے ساتھ تو میں جنگ میں کبھی شامل نہیں ہوا تو اس لئے میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے جو ہے نا عمر بن آس کے بارے میں تو میں ایک پہ نرم ہوگی میں ڈیلا ہو جاتا ہوں ہر بندے کے بارے میں اس کی بڑا یہ ہے کہ ہماری جو طبیعت ہے نا وہ شیان علی والی ہے شیان علی والی طبیعت دیکھیں نا آپ شیان علی جو ہے ان کے سامنے کو مولا علی بول دینا تو بس اس کے بعد جان بھی لے لے یہ آپ نے چیز دیکھی ہے چاہے وہ آج کی شیان علی سنیوں میں ہوں یا شیعہ میں ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہم ان لوگ کے بارے میں اس لئے نرم دل ہو جاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو معاملات تو پھر کلیر ہو گئے کسی نے اعلانیا کہہ دیا کسی نے چھپ کے کیا اللہ ان کو معاف کرے میں وہ حسن فران مالکی والی بات ہی کروں گا نا وہ تو حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں بھی کرٹیسنسم کرتے ہیں تو کہتے ہیں رحمہ اللہ اللہ ان پہ رحم کرے ساتھی مخلص تھے چونکہ اصحابِ بدر ہیں اچھا مولے بتائیں حسن فران مالکی کو تو آپ نے سنا میں نے آپ کی لائف سٹوڈی بھی سنی ہے عدنان ابراہیم کو آپ نے سنا کتنے یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو کتنے ہارڈ لائنر ہیں لیکن خلفاء سلاسہ کے بارے میں ان کی اگر کہیں اختلاف بھی کرتے ہیں تو رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ بلکہ عدنان ابراہیم تو علیہ السلام بھی کہتے ہیں وہ تو ان کے لئے علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں میرا کہلہ ہے جس لیول کی ان لوگوں نے تحقیق کی ہے اس ایشو کے اوپر عرب دنیا کے اندر لوگوں پہ ہمیں تو یہ تو مدودی صاحب اور مولا ساگ صاحب کی وجہ سے تھوڑا بہت ٹریگر ہوئے پھر ہم نے خود پڑھنا شروع کیا یا ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے تھوڑی بہت یہاں ویرنس کی ہے ورنہ عجم کی دنیا اس سے خالی تھی عرب دنیا میں تو اس وقت بڑے سکولرز موجود ہیں اہل سنت کے ہاں جنہوں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں انہیں مقدمہ لڑنا پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں عرب تو جانتے ہیں کہ عربی میں کیا لکھا ہے تقتل اولفیت الباغیہ کا ترجمہ وہ سنیے والا تو نہیں کر سکتے عربیوں کو کول بتایا گا کہ عربی میں اس کا ترجمہ یہ بلتا ہے ادھر وہاں پھر اللہ نے وہ سنی پیدا کیے جنہوں نے پھر وہ ان کو لائن نہیں رہی آپ کو پتا ہے حسن فران مالکی کو تو سزائے موت بھی ہوئی بھی ہے وہ جیل میں ہے ٹھیک ہے اور ابن باز کے شاگرد ہیں اتنے بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ شیخ ابن باز نے بھی اپنے فتاوہ میں لکھا ہے کہ اہل جمل اور اہل سفین کی اوپر واجب تھا بلکہ سب صحابہ کی اوپر کہ وہ امام علی کا ساتھ دیتے یہ ان کے لئے ضروری تھا یعنی واجب تھا انہوں نے نہ دے کر ہی غلطی کی تو اب مجھے بتائیں اگر ایک وہابی مفتی آزم جو ابن تیمیہ کا ماننے والا ہو اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو میں نے جو شروع میں ایک جملہ بولا تھا کہ سنیت کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہاں پہ کوئی کتنا انٹی شیعہ ہے لیکن وہ حضرت علی کے بارے میں اس نے ریڈ لائن کبھی کراس گیا علی بھائی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو عرب کے جو لوگ ہیں وہ کٹر سے کٹر وہابی کیوں نہ ہو لیکن وہ سچ بولتے ہیں یعنی شیخ عثمان الخمیز جو ابھی کہیں ان کے بھی اگر آپ کلپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکل حق علی کے ساتھ تھا اور باقی سب باغی تھے وہ لفظ کہتے ہیں باغی تھے اور یعنی اس میں کوئی ان الفاظ کے اندر کوئی نربی نہیں کہتے ہیں لیکن صرف آگے کہتے ہیں لیکن ہم ان پر لانت نہیں کرتے سب وہ شتم نہیں کرتے بس صرف اتنا کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ادھر بس وہ عرص ہو رہا ہے فضائل ہو رہا ہے میں اس کی بنا آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک بنا دیکھیں عرب دنیا میں اگر باغی کا لفظ بولتے ہیں تو ان کو باغی کا مطلب پتا ہے پولٹیکلی باغی اسے مراد کافر نہیں یہاں باغی آپ بول دیں وہ سمجھتے ہیں کافر کہہ دیا ہے جس طرح عربی کا وسیلہ اور ہے پنجابی کا وسیلہ اور ہے یہاں شاید وہ سمجھتے ہیں یہ ٹی ٹی پی مراد لے رہے ہیں اس سے یہاں جو ہے نا وہ کوئی لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ نے تحویل قبلہ کر دی اس انیت کی خلافت و ملوکیت لکھے ٹھیک ہے اور اس پر طرح یہ کہ جن لوگوں نے تبازمائی کینا اس کتاب کا جواب دینے کی انہوں نے رئی سے ہی کسر پوری کر دی وہ جواب اتنا ناقص لکھا کہ لوگوں کو یقین آگیا کہ مدودی صاحب کا جواب نہیں چاہے سلاودین یوسف ہو چاہے تکیس مانی صاحب ہو بلہ انہوں نے جواب لکھ کے اپنی بیزتی میں اضافہ کروایا ہے اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی عزت کوئی حسن ازان قائم تھا اب دیکھیں کتنی کمزور بات وہ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں کیڑی سبو شتم کی ایک ہی روایت ہے بخاری میں حالانکہ اس کا ایک طریق مسلم میں تھا اس میں لا ناللہ وہ بدتراب موجود تھا اور سب کا ترجمہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ انہوں نے جانبوچ کے کیا ہے تو منافق ہیں اور اگر جانبوچ کے نہیں کیا تو جاہل ہیں اب یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ جہالت میں یہاں منافقت ہے اور جاہل سے مراد یعنی وہ میں جو term use کر رہا ہوں جو اس اعتبار سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی ان کی علماء کے ڈگری چھن گئی ہے اس طرح نہیں مراد یہ کہ نادانی مجھول بلکہ انہوں نے تو یہ تک لکھا ہے کہ ان پہ جو مولا علی کے لوگ تھے وہ سب اس حتم کرتے تھے معاقیہ کے لوگوں پر یہ تقسمانی نے اس میں رد کرتے ہوئے لکھا ہے میرا خیال ہے وہ اتنا جھوڑ بولو اتنا جھوڑ بولو کہ سچ چھپ جائے اور وہ جھوڑ سچ لکھا ہے حجر ابن عدی کی جو شہادت کی وہ بات تو یار مجھے بتائیں کیا پذیرائی ملی دیکھیں جس جس غلام میں نے بڑی کتاب کمال کی کتاب وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے خلافت و ملوکیت کا تعریف ہوا سلاودین یوسف کی کتاب میں جب نیا نے ایل عدیس کی طرف آیا تو مجھے کسی نے کہا یہ خلافت و ملوکیت کا جواب ہے مجھے پتہ ہی نہیں خلافت و ملوکیت ہوتی گیا ہے کونسی کتاب ہے نیا نے جب جواب پڑھا تو ایک امانداری انہوں نے کی کہ مودودی صاحب کا پورا اقتباس نکل کیا اس کتاب سے پھر اس کا جواب دیا اب وہ جب جواب نیچے میں پڑھتا تھا اور اوپر وہ اقتباس پڑھتا تھا میں کہتا تھا یہ تو کوئی جائل پریمری پاس لکھ رہا ہے جواب اور یہ تو کوئی پی ایش ڈی بند ہے میں نے کہا یہ کس کی کتاب ہے جس کا جواب دے رہا ہے مجھے تو یہ کتاب پڑھ کے وہ بندہ سٹرانگ لگ رہا ہے تو مجھے خلافت و ملوکیت کا تعریف ہوا میں نے میرے حال دو تین دن کے اندر یہ مکمل کر دی تھی کتاب الحمدللہ اور مدودی صاحب نے بھی یہ کوئی سنی شیئر کنفلیکٹ میں نہیں کتاب لکھی انہوں نے پولٹیکل سسٹم آف اسلام پہ کتاب لکھی ہے اور شہکار ہے میں کہتا ہوں یہ دو کتابیں ہیں نا لوگ کہتے ہیں اس صدی میں میں کہتا ہوں نہیں اسلام کی چودہ صدیوں میں پولٹیکل سسٹم آف اسلام پہ الجہاد پہ الاسلام اور خلافت و ملوکیت کی کوئی نظیر نہیں دکھا سکتا اس کا ادھر بھی تجمی بلکہ ادنان ابراہیم نے مدودی صاحب کا الخلافہ والملکہ حوالہ دیئے میں یہ رہا وہ بھی ہیں جی میں نے دیکھے ہیں ادنان ابراہیم کے بھی اور یوسف القردعوی وہ مدودی صاحب کا اب یوسف القردعوی صاحب بھی امیر شام کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے تھے جو مدودی صاحب کا لیکن وہ بس اس طریقے سے اوپر لی بیان نہیں کرتے تھے وہ لیکچر عربی میں ہے اور اس میں خلافت و ملوکیت جو عربی میں جو ٹرانسلیٹ ہے ندوی نے کیے میرے خال میں کسی ندوی نے اس سے حوالہ دے رہے ہو سید سلمان ندوی نے شاید کی ہو جو انڈیگن سکولہ وہ اللہ عالم ہوں کسی ندوی کا نام لیتے ہیں اور دوسرے بھی ایک ہیں اردن کے جو حسن السقاف ہیں نہیں ان کو میں نے نہیں سنا جو تدھیر الجنان جو ہے اس پہ نقت لکھا ہے نقت تدھیر الجنان انتہائی شاندار ہے یعنی جہاں پر ابن حجر حتمی جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں تو نیچے اس پہ تفسرہ جو کرتے ہیں تو اسی طرح کی حدیث پیش کر دیتے ہیں یا اگر اوپر حدیث انہوں نے لکھی ہے تو نیچے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ انتہائی کس درجے کی روایہ سے یعنی جس طرح سرکار یہاں پہ بھی تو زہر احمد سازی صاحب نے تھوڑا کام کیا یہ رہا کرز اتار دیا شاگیر سعیدی صاحب کیا ہے حالانکہ سعیدی صاحب میرے خیال ہے وہ تھوڑے سے یہ پہلے کیوں گے اللہ وعالم بہت سعیدی صاحب آپ کے استاد ہیں مجھے بتائیں میں نے ان کے ساتھ الحمدللہ عز و عجل جو نعمت الباری کی جو جلد المجلد السادس ہے کتاب الجہاد کی وہ میں نے لکھی ہے یعنی وہ املاع کرواتے تھے تو ہم لکھتے تھے میرے سعیدی صاحب کے بارے میں نے ان کا کیا موقع تھا میں نے چونکہ جس وقت ہم پڑھ لاتے تو اس وقت یہ بحثت ہوتھی نہیں نہیں جو جو انہیں لکھا ہے شرح مسلم میں وہ یہی کہتے ہیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علامہ عینی نے لکھا ہے کہ کس طرح مشتہد ہو سکتے ہیں جو انہوں نے نہیں اس کے اوپر تو انہوں نے گریفت کی ہے کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بعد نے فضائل کا پورا چکر میرے خیال ہے کہ وہ ایک بریلویت کا جو ایک ان کی میں آن دا ریکارڈ نہیں بتا سکتا آج سنہ ٹھیک ہے چلیں وہ لادہ بات ہے چیزیں ٹھیک ہیں آپ اس پرنے دیں کیونکہ مدارس کا جو ماحول ہوتا ہے مدرسے میں اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے آٹھ ہزار بارہ ہزار کی سیلری پہ اور پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے کمر کے عارضیں امتلاتے تو وہ شگر بھی تھی اور پھر بہت ساری دماغ میں جو ان کا بلڈ جانا جو ہے وہ بند ہو گیا تھا تو یہ ان پر احسان تھا مفتی منی برامان صاحب کا کہ انہیں مدرسے میں رکھا ہوا تھا تو وہ اس احسان کی نیچے تھے تو یہ چیزیں ہیں تو میں حضرت عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہم احل البعید کا نام لیتے ہیں اور بڑی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فقہ ہو گیا یا دین ہو گیا سب میں ہمارے اہل سنت میں وہی کوئی خوراسان سے ہے تو کوئی کہاں سے ہے کسی کا تعلق کس علاقے سے ہے اہل البعید ہمیں نظر نہیں آتی یہ حدیث اچھا قلین جو ہے جو ہمیں تمام کتابوں میں ملتی ہے لیکن ہماری مسجدوں میں نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اہل البعید کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے ہیں ظاہرہ تفریق ہو چکی نا سنی شیعہ کے جب دراد آگئی اور پھر حکومت میں آگے سننی چاہے بنو امیہ ہو بنو عباس ہو چاہے عثمانی ہو یہ سارے ہارلائنر سننی تھے اس حوالے سے حضرت اہلی کے بارے میں بالکل یہ موقع ٹھیک تھا آج بھی آیہ صوفیہ میں دیکھیں حضرت ابوبکر عمر عثمان اور علی کے بعد حسنہ حسین کے نام لکھے ہیں اللہ محمد دیکھ لیں اشنا مشرا کے نام بھی نہیں ہے تو اس سے اندھال لگائیں کہ یہ لوگ کٹر انٹی شیعہ بھی تھے اور وہاں محبت اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کے والے سے اپنی جگہ موجود تھی لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ حکومت میں آگے پھر شیعہ کے ہاں بھی جو ایک غلوف کا درجہ آیا ہے اس کی وجہ سے یعنی معاملات بگڑ گئے جب غلوف کا درجہ آیا ہے تو پھر مسجدیں بھی علاق ہو گئیں ایک فرقہ بن گیا اور جب آپ دیکھیں ایک طرف آپ خلوفہ راشدین کو احترام دے رہے ہیں اور آپ تو حضرت علیہ السلام کو بھی ان کے بارے میں کوئی نیگٹیف جملہ نہیں بول رہے ہیں یعنی اس تکلیف کا اندازہ آپ آج لگائیں کہ جب کرسچنز ہمارے نبی کے خاکے یا ان کے سپورٹرز بناتے ہیں ہمیں وہاں بھی نہیں آتا کہ ہم حضرت علیہ السلام کے بارے میں کوئی تنقیز کریں ہم حضرت علیہ السلام کی عزت بھی ویسے ہی کرتے ہیں اور ان کے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں جس طرح نبیل اسلام پہ ایمان لانے کو اس طرح سے سنیوں کے تو ہاتماؤں انہوں نے بان دیئے نا جب یہ خلوہ سلاسہ پہ بکواسیات کرتے تھے تو سنی تو یہ وام بھی نہیں لاسکتے تھے کہ شیعہ کو ہی چڑھانے کے لیے حضرت علیہ کے بارے میں کوئی جملہ بول دیں کیونکہ وہ مانتے تھے کہ حضرت علیہ کے بارے میں بکواس کرنا گویا ایسا ہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے بارے میں کوئی کر رہا ہے ہاتماؤں بنے ہوئے تھے ان کے تو پھر انہوں نے دوسرا پھر بدلہ لیا کہ وہ ایک درار پھر کھڑی کر دی پھر وہ لڑائیوں تک نوبت گئی وہ وہاں پہ ہارڈ لائنر ہوتے گئی یہاں پہ ہارڈ لائنر ہوتے تھے آج ہم جہاں جس دنیا میں بیٹھے میں یہ ایک بہت پرانی تفریق ہوکہ درار بہت بڑھ چکی ہے اب اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے اس اعتبار سے قرآن کے اوپر امت کو کٹھا کریں عقیدوں کے اوپر اس کے بعد اہل البعیت کا احترام اور یہ چیزیں بیان کریں یہ حقیقت بات ہے باقیوں کو تو چھوڑ دیں اہل عدیس کے سکولر بن کے نکلے ہم نے ان سے حدیث سقلائن کے بارے میں پوچھا تو وہ سیدھا حاکم میں جا کے گرے قرآن اور سنت اور مسلم کی چار حدیثیں انہیں پتا ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ یعنی وہ ایک کلچر جو ڈویلپ ہوا تھا لیکن میں بتا ہوں آپ کی بات عرب میں ایسا نہیں ہے اب شیخ البانی جو ہیں شیعہ کے بارے میں اتنے آر لائنر ہیں سخت ہیں شیعہ کے بارے میں کوئی سنی اتنا سخت نہیں لیکن دوسری طرف جب اہل بیعت کا دفاع آتا ہے تو لگتا ہے یہ کوئی رافضی ہے یہ ہیں ہاں جی یہ وہ لوگ ہیں ابن تیمیہ کبھی کوئی لحاظ نہیں کیا چھوڑ دیں ابن عجر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بشارت کفائد کر جائے گی نہیں یہ تخصیص ہے تو اس سے وہ فضیلت اٹھ گیا حالانکہ انہیں یہ خیال نہیں آئے کہ مسند عامد میں مسند عبیل غادیہ موجود ہے عبیل غادیہ کی حدیثیں ہم تو آج بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب ظاہر ہے کہ ہمارا احترام والا جزب ہے بیسے لوگ ہم سے نراز بھی ہیں اس حوالے سے کہ وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو یار آپ لوگ یہ دیکھا کریں ہم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں خدا کے لئے آپ اس چیز کو سمجھیں بس اگر کوئی رضی اللہ عنہ نہیں ہے میرے کہنے سے وہ نہیں جانا اس نے اور اگر وہ ہے تو دنیا بھر کے سارے رفضی مل کے بھی اس پہ لانتے بیجیں اللہ کے حضور وہ رضی اللہ عنہ یہ ہے اس لئے آپ کسی پہ قدگنہ لگائیں میرا رائٹ آئی ہے رہا اگر آپ اپنے جاہل بابوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں تو ہم صحابہ کو رحمہ اللہ یا رضی اللہ عنہ کیوں نہ کہیں علیہ السلام بھی کہہ لیں یہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دعای یہ کلمات علی وحی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کی اکثریت وہ جناب سید انعبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے مسئلہ فدق کے اندر اور کہ ان کو برحق اور ثواب مانتی ہے جبکہ مختومہ کائنات فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ساتھ نہیں ہے اہل سنت کی اکثریت بلکہ شیعہ کھڑے ہیں ان کے موقف کے ساتھ آپ کا اس بارے میں کیا رہا ہے میرا موقف حضرت علی کے ساتھ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کے اس ایکزیکٹیو ڈسین کو مان لیا نا چاہے کس ورہ سے مانا انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اسٹیبلش ہو گیا نا میں ان کے ساتھ ہوں اب رہ گیا ٹیکنیکلی گراؤنڈز اس پہ ہم بات کر لیتے عمد بن عبدالعزیز نے تو وہ واپس کر دیا تھا لیکن اس کے پیچھے ذہر ایک پورا ٹریک ریکارڈ تھا انہوں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کتنے اختلافات ہوئے اس زمانے میں حضرت ابو بکر آتے تو شاید عمد بن عبدالعزیز والا ڈسین کرتے حضرت ابو بکر کے تو وہ وہ گمان میں میں نہیں تھا کہ میرا یہ جو ایکزیکٹیو ڈسین ہے اس کے کونسیکنسز یہ نکلیں گے بات میں وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ہی سمجھتے تھے کہ میں نبی الاسلام کی مسنت کے اوپر بیٹھا ہوں نبی الاسلام اس کی دیکھ بال کرتے تھے اب ان کے بیعاف پہ میں کروں گا اس کی کمائی جائے گی آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی لئے انہوں نے وہ حدیث براست والی بھی سنائی کہ اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کے بیعاف کے اوپر مینجمنٹ کی تو پھر ضرورت نہیں ہم اسے مینجریلی ایشو سمجھتے ہیں اگر حضرت ابو بکر اس وقت عمد بن عبدالعزیز والا ڈسین بھی کر دیتے حضرت علی کے والے کر دیتے یا حضرت عباس کے والے کر دیتے تب بھی درست ہوتا ultimately جو ہوا سیدنا علی نے اس ڈسین کو accept کیا ان کی acceptance نے اس چپٹر کو کر دیئے close اب اس میں سے نکالنا کیا ہے نکلنا تب ہوگا جب میں وہی بات کروں گا کہ امیر شام والا مسئلہ مولا علی کی وفات تک disputed رہے وہ قیامت تک disputed رہے گا جو مسئلہ disputed نہیں رہا کسی بھی وجہ سے سیدنا علی نے اسے acceptance دے دی ہے تو آج اس کے پر بات کرنا کوئی دین کی خدمت کرنا نہیں ہے بلکہ ایک خامخواہ کی وہ بحث ہے جس کا end result تو بارل اس صورت میں نکلے گا جس ٹانس کے پر سنیت کھڑی ہوئی ہے شیعہ والاستانس پر نہیں نکلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ end result یہ ہے کہ حضرت علی وہی موقف رکھتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی نے امت کے وسیطر مفاد میں کر لیا سرکار اگر اس وقت امت کا وسیطر مفاد ضروری تھا نا آج تو زیادہ ضرورت ہے آج تو کترز و فرکے بند چکے نہیں بربانی کرو امت ہے اس معاملے نو اتھٹھپ کر دو یہ بار ٹھیک ہے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں زیادہ اختلاف رائے تو اس سے بڑا کیا ہوگا کہ امت بن عبدالعزیز نے بلکل عزت بکر کے اپوسٹ ایک ڈیسین کیا اس کا مطلب یہ مسئلہ انہوں نے اجتہادی سمجھا اس کو چینج کر دیا لیکن یہ تو یہاں تک آپ کی جو بات ہے یہ درست ہے کہ اس کو اس چپٹر کو کھولا نہ جائے چڑا نہ جائے لیکن جو شخص اس کو کھولتا ہے اور وہ یہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ جی معاذ اللہ سیدہ کائنات جو فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہہہ ہیں وہ خطا پر ہے نہیں ہے اور اس میں دلائل دیں نہیں وہ تو یہ جو تصریح وہ بڑا مجرم ہے اسے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جو تم بدت کر رہے ہو کیا سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے سیدہ فاطمہ سے کبھی کہا کہ آپ خطا کے اوپر ہیں انہوں نے تو اس طرح کیوں بات نہیں کیا حضرت عبقر نے دونوں میں سے ایک رائے کو اڈاپٹ کیا صحیح ہے رائے دے دی ایک رائے دی اپنے الفاظ دوسروں کے اس میں نہیں نہیں یہ تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں یہ غلوف کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہا کہ شیعہ چکے حضرت عبقر پر لانتان کرتے ہیں ہم یعنی حضرت فاطمہ کی غلطی کو اسٹیبلش کریں ناؤذب اللہ تاکہ حضرت عبقر کو بچا لے تو اس طرح تو نہیں وہ بچیں گے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رائے تھی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اگر پتا ہوتا کہ بعد میں یہ ہونا ہے تو یہ ایسا نہ ہوتا ظاہر ہے مستقبل تو کوئی نہیں جانتا تھا صحابہ اکرام کو اگر ان جنگوں کا پتا ہوتا علم غیب ہوتا ایک دوسرے کے دل کا حال جاتے ہوتے تو اس طرح جنگیں بھی نہ ہوتیں معاملات حال ہو جاتے دیکھیں نا جنگ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ کساس عثمان ہے اور حضرت علی سیریس نہیں ہے اگر حضرت علیہ زبیر آئیشہ حضرت علیہ کا دل کا حال جانتے ہوتے کہ یہ سیریس تو ہیں لیکن یہ ان کے جنون پرابلم ہے تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا ہے یہ تو بعد میں اولیاء اللہ ایک دوسرے کے حال دل کے جانتے ہیں صحابہ تو نہیں جانتے تھے ادھر بھی یہی بات میں کروں گا کہ جو یہ والا ایشہ تھا حضرت علیہ بکر کو تو نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہو جانا ہے ادھر وائز حضرت عمد بن عبدالزیز نے جو ڈیسین کیا ہے شاید یہ ڈیسین وہ کر دیتے ہیں خطا مالا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے خامخواہ ایک چیز کو اٹھانا اس حوالے سے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناصبیت ہے ناصبیت ہاں بالکل ناصبیت ہے کیونکہ دیکھیں یہ لوگ بے گناہ بے خطا معاویت و نعرہ لگا رہے ہیں اور سیدہ جب فاطمہ کی باری آئی ہے اسلام علیہ علیہ تو ادھر خطا اور پھر جب تھوڑا دبایا تو پھر خطا اجتہادی اور یہ چیزیں شروع ہو گئیں تو خطا اجتہادی تو پہلے دن سے امیر شام کے بارے میں سب کو پتا ہے ادھر جب نعرہ تمہارا لگا رہا تھا وہ باپا جانی اور اس کی سپورٹ پر تم لوگ کھڑے تھے اس وقت نہیں اس کو کسی نے مت دیکھے یہ تو نعرہ لگی نہیں سکتا اب مار ابن یاسر تو بے خطا بے گناہ نہیں شہید ہوئے ان کو مارنے والی جو پارٹی ہے تقدلوہ الفیعت الباغیہ یدعوہم الاللہ ویدعونہو الالنار اس کو تم بے گناہ بے خطا کہہ رہے ہو یہ ناصبیت ہے بالکل جب تک ہم تھے علی بھائی تب تک یہ چیزیں نہیں تھیں بلکہ ہمیں لگتا یہ تھا کہ ہم شاید شیعوں کے قریب ہو رہے ہیں لیکن ابھی اچانک سے ایک یہ اچانک نہیں ہے میرے بھائی جس طرح میڈیا کی وجہ سے جنگ جمل سفین نہروان اچانک سے سامنے آگئی ہیں یہ کتابوں میں پہلے بھی تھی یہ بھی ابھی اچانک سے سامنے اس لیے آئی ہیں کہ بریلویت اسی کا نام ہے آمد بریلوی صاحب جو ہے نا وہ اور آمد سرندی یہ امیر شام کے دفاع وہی کرتے ہیں جو اشرف جلالی صاحب کر رہے ہیں یہ مسئلہ پیچھے سے چل رہا ہے اس کو صرف بیان کی ہے اگر میں بریلویت کو دیکھوں نا تو میں اشرف جلالی کو حق پہ مانتا ہوں اگر میں سنیت کو دیکھوں اور کتاب و سنت کے منج کو دیکھوں تو اشرف جلالی جو ہے خطا کے اوپر ہے بریلویوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اشرف جلالی کے بارے میں یہ بات کریں کیونکہ وہ بریلویت کو لے کے چل رہا ہے اس لئے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے مزار سے بھی ان کے حاک میں فتوہ نکلے ہیں جتنے ہارڈ لائنر بریلویت ہیں سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ تو چاند ایک لوگ ہے نا نیف قریشی صاحب یا سینو دین شاہ صاحب اکہ دکا یا ڈاکٹر تیل قادری صاحب ہیں اوورال جو ساری بریلویت ہیں وہ تو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں تو ختم ہو جائیں گی بریلویت سے ہماری تو خواہش ہے کہ ختم ہو جائیں لوگ سانے فرقوں سے ختم ہو کے کتاب و سنت کے اوپر آکے آپ کو مسلم کیونکہ کیونکہ ایک صحیح ضمیر والا انسان تو کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں ہم تو اندر سے بڑے خوش ہیں بہت خوش ہیں میں آن کیمرہ کیا رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ پہ یہ کھلے گا کہ بلنڈر بلنڈر ہی ہوتا ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ اب بریلویوں کو تو پتا چال گیا نا کہ آلہ حضرت امیر شام کے مسئلے میں غلط تھے تو وہ جو میں ڈرل کرنا چاہتا تھا وہ تو ہو گیا نا کہ اس کا مطلب پھر آلہ حضرت باقی چیزوں میں بھی غلط ہو سکتے ہیں جس طرح آپ کے استاد اور میرے استاد میں تو یعنی کتابوں کے اعتبار سے بات کروں علامسو سیدی صاحب نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَ اس کے بعد انہوں نے ایک ڈرل تو کر دیا نا کہ آلہ حضرت سے بھی میس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا عبداللہ مہدہ سے دیلوی سے داڑی کے مسئلے میں اختلاف کر کے انہوں نے ایک ڈرل تو کر دیا نا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈرل ہے اور بریلویوں کو پرشان ہوئی کی ضرورت نہیں آپ تو خود ایک جالی روایہ سناتے ہیں کہ اختلاف میری امت میں رحمت ہے تو انجھائے کرو اس رحمت کو یہ روایہ تو جالی ہے لیکن میں تو اس رحمت کو انجھائے کر رہا ہوں کہ بریلویوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ دیکھ لو تمہارے اپنے فرقے کے اندر بھی کتنی دو ڈیفرنٹ رائے ہیں لہٰذا آپ ذرا اپنا دماغ کھولو اور دیکھو کہ کتاب و سنت کیا کہہ رہا ہے دونوں طرف بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں تو کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا جب ایک ٹھیک ہوگا نا تو جو غلط نکل رہا ہے نا وہ تمہارے فرقے کا امام ہے یہ عشر جلالی بھی بیسیکلی نقشبندی ہے یہ شیخ احمد سرندی کا مرید ہے آپ کو پتہ ہے یہ نقشبندی سلسلے میں ہے اسی لئے اس نے افکار مجدیہ کا ذکر کیا ہے افکار مجدیہ یہی ہے ہاں وہ تو بہت ہارلائنر ہے اس معاملے میں اور مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے سب سے پہلے یہ بات میں نے پروفیسر احمد فی اکتر صاحب سے سنی تھی وہ گجرخان والے کہ پاکستان اینڈیا بنگلہ دیش میں جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے اس کو ہوا جس بندے نے دی ہے وہ شیخ احمد سرندی ہے اس کے مکتوبات کے اندر زیر گلاو ہے شیعہ کے خلاف بہت زیادہ آپ مکتوبات پڑھیں آپ کو تو یہ جو تکفیری جماعتوں کا زیر نظر نہیں آئے گا جو اس کے اندر پایا گاتا ہے لیکن یہ بات ہے حضرت علی کے لئے وہ اپنی تصوف کی لینگلے سے ایک عقیدت رکھتے ہیں وہ میں نے بتایا نا سنیت پر اوورال امبریلہ رہتی ہے حضرت علی کے بارے میں جیسے مولانا روم نے حالانکہ ان کا سلسلہ تصوف حضرت ابو بکر سے مل رہا ہے نقشبندی سلسلہ محمد بن نبی بکر محمد بن نبی بکر کے ثرو لیکن حضرت علی کے بارے میں ان کی وہی احساسات ہیں جو ایک قادری اور چشتی کے ہوتے ہیں بلکہ ان سے بڑھ گئی ہیں لیکن امیر شام کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہے کہ جو امیر شام کے بارے میں بولے وہ دوزک کے کتوں میں سے کتا ہے اور یہی کہانی جو آگے احمد عبریلوی نے نکل کی اور وہی یہ لوگ لے کے آج کل چل رہے ہیں یہ جو حاویہ والا ہے یہ عربوں میں ایک بڑی اکمدہ مثال ہے لیکن میں یہاں دینا نہیں چاہتا آہ چھوڑ دیں تو اچھا حضرت یہ جو ہمارے ہاں مثلا انہوں نے یہ چیز اٹھا دی اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بڑے ٹرینڈ چلے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو حرکتیں ہیں یہ مزید ہمارے ہاں شیئے سننی اس کو مسائل کو پیدا نہیں کریں گی مسائل کھڑے کر دیئے ایک مردہ گوڑا تھا جو انہوں نے زندہ کر دیا ضربِ عزب اور رد الفساد کے بعد جو دہشتگر تنظیم میں یعنی ختم ہوئیں اور ایک پوری ہارمنی آئی اور میں اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے جہاں یعنی ہماری فوج قربانیاں دے رہی تھی شہادتوں کی شکل میں اس سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت تھی وہ نظریاتی تطہیر تھی دو بندوں کو میں کریڈٹ دوں گا ڈاکٹر تل قادری صاحب کو اور جعوید احمد غامدی صاحب کو ان لوگوں نے اس کے علاوہ بھی کچھ بنیلوی علماء شہید ہو گئے نائمی صاحب تھے اور لوگ تھے لیکن انہوں نے نظریہ کی تطہیر جو کی ہے اور اس کی وجہ سے ایک سارا معاملہ چلا ہے عمل میں ہوتا رہا ہوں میں تو سمجھ لیں شیعہ علماء نے بڑی قربانی دیا سب نے دی ہے لیکن شیعہ تو ہمیشہ قربانی دیتے رہے شیعہ ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے شیعہ کبھی بھی دہستگردی کی طرف نہیں گئے یہ بات ماننے والی ہے لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو یہ مجبور کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی ان کی تربیت ہے صدیوں کی پرسیکیوشن ہے اور ان میں وہ جو سمہ اتاعت فتوہ نہیں نکلے گا نا یہ لوگ کوئی دہستگرد تنظیم نہیں بنائیں گے شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیویٹ ہونے سے بچانا بڑا آسان ہے ان کا ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبدالقادر جنانی قبر سے نکل آئے نا تو بریلویوں کی کیا آلت ہوگی یا امام انیفہ قبر سے نکل آئے تو دیوبندیوں کی کیا آلت ہوگی وہ کہیں گے آپ تو ہمیں کسی فتوہ کی ضرورت نہیں شیعہ کے لیے یہ درجہ جو ہے نا وہ خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں نا ادھر ایک فتوہ نکلتا ہے ختم ایک چھوٹا سا فتوہ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا آرام ہے تو لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی تھی جو آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے ختم کرتے ہیں نا منشیات وہاں ایک فتوہ سے ختم ہو جاتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں ڈریکٹ ڈیوائن فتوہ آگئے لہٰذا شیعہ کے اندر چکے ان کی ایک اپروچ کے ہم نے پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے قربانیاں دینی ہے اور ہارڈ لائنر نہیں ہونا اتحاد بین المسلمین جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں نہیں سرکاری ان کی ان کے مزاج میں ہے چیز میں آپ کو بتاؤں تارجمیز صاحب سے میری فون پر بات ہو رہی تو مجھے وہ کہتے ہیں یار دیکھو ایک میں نے مولا علی لفظ بولا ہے تو شیعہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں اور ادھر ہمارے سنیوں کا حال دیکھو ایک بات میں صحیح بات کر دو اختلاف نہ کرو صرف صحیح بات بتا دو حدیث تو سنیوں کی تھی صرف اقرار کر لو تو یہ ہمیں سنیے سے نکالے ہوئے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے ایک بات میں ان کے کہنے پہ نہیں اپنی کتابوں سے مانا ہے وہ آگے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں تو مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صدیوں سے ہوئی ہے پرسیکیوشن وہ پیسے مارڈ کے اندر ہے اور ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہا رہا ہے ذرا سے بھی ان کو کوئی ایک روشنی کی قیرن نظر آتی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ عقیدت کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ایک اتنا پوزیٹیو پیل ہوئے ہیں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اہلِ بیعت کے ساتھ محبت ان کے سامنے ثابت کر دیں سرکار وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیارہ ہیں آپ کے لیے چاہے آپ یہ کہیں کہ مزار گرا دو چاہے آپ کہیں یالی مدد کہنا شرک ہے وہ کہنے ہی مولا علی کا دفاع کر رہا ہے دیکھ لیں آڑ بھی محرم کے دنوں میں سب زیادہ ویڈیوز میری شیئر ہو رہی ہوتی ہیں ہارڈ لائنر ہو لیکن انہوں نے ایک خوبی پکڑی کہ نہیں اہلِ بیعت کا دفاع کر رہا ہے باقی چیزوں پر کمپروبائز ہو گئے کیونکہ یہاں پر سختی بھی اتنی ہے علی بھائی جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کو بات کر رہے ہیں ہم تو چلیں پبلک میں آنا جانا رہتا ہے خدا جانے کب شہید ہو جائے یا کیا لیکن یہ آسان کام نہیں ہے یعنی یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں کسی نے کوئی ایران سے پیسے دیئے ہوئے علی بھائی کو کوئی پیسہ آیا ہوا یا مجھے آیا ہوا ہے یا شنشان اکبی صاحب نے مجھے نوکری پہ رکھا ہوا ہے شاید لوگوں کے ذماغ میں یہ ہو مگر اس کے لیے بھی انسان اپنے بچوں کو خطرے میں نہیں ڈالتا اپنے آپ کو نہیں ڈالتا تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں یہ تو جھوڑ بولتے ہیں جو مولوی ہیں یا تارک محسوس صاحب جیسے لوگ جو یہ فتنہ پھلا رہے ہیں آپ میں تو استاد ہے تارک محسوس صاحب نہیں استاد جان میں تو رشید میں ہی آپ پڑھے میں نے پڑھا ہے لیکن وہ بزم والے استاد ہے بزم والے کتاب والے نہیں بزم میں کھڑے ہو کر کہ تقریر کیسے کرنی ہے ایکٹنگ کیسے کرنی ہے لیکن ایکٹنگ نہیں سیکھی اللہ کا شکر ہے اچھا نہیں سیکھ اچھا میں اس میں ایڈ کروں آپ تو یہ کلیریفکیشن بھی دے رہے ہیں میں تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ کلیریفکیشن بھی دوں ان کی اکات کیا ہے آج دنیا میں ان کو کون جانتا ہے لوگ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ ایسے اٹیچ ہیں کہ یہ آیت بھی پڑھیں لوگ کہتے ہیں ہمیں شک ہے کہ یہ آیت نہیں ہے جو انہوں نے پڑھی ہے جب تک دکھاتے نہیں ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ جو اٹیچ ہیں انہیں پتہ ہر چیز یہ دکھائے گا لہٰذا انہوں نے سرٹیفکیٹ لینا ہے تو ہمیں ان کو کلیریفکیشن توڑی اکات ہی کوئی نہیں توڑے وڈیاں دی بھی کوئی اکات نہیں کہ ہم آپ کو کلیریفکیشن دیں کہ ہم چندہ لے رہے ہیں میں ان کے لیے بات نہیں کر رہا لیکن میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں علی بھائی کہ مسئلہ انہوں نے جب میں نے علامہ شنشاہ نکوی صاحب کے ساتھ جب نشست کی تھی تو اسلام آباد میں پڑچے ورچڑ دیئے تھے اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہمارا کام میں تو ہندووں کے پاس جاتا ہوں مندروں میں گیا ہوں گردواروں میں گیا ہوں فلاں گیا ہوں ہندووں کے پنڈتوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے سیکھا کہ یار آپ کی یہ گیتہ میں کیا ہے ہم تو پاکستان کے اندر وہی بات ہے کہ یہ ہمانگی کے لیے ہماری سوچ بنی ترجمی صاحب پاس گئے ہیں آپ نہیں انشاءاللہ ان کے پاس بھی تعدیمت پر کام کر رہے ہیں ان کے پاس بھی ضرور جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جی اس کو بغیرہ بغیرہ تو اس کا میں جواب نہیں دے رہا صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مثلا اب اگر مجھے کوئی بریلوی مولیوی کھڑا ہو کہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مفتی نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ اپنے حلقے میں یہ چیز چلاتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں چلاتے کہ کوئی رد کرنا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی مار دیں میں یہ بات کرنا چاہوں ہاں ہاں یہ چاہتے ہیں یہ ان کی نفسیات جو تیار کرتے ہیں کہ یہ پہلے اپنے حلقے میں بات کرتے ہیں کہ یہ مفتی نہیں ہے یعنی اس کی جو ایک حیثیت ہوتی حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے غلام رسول سعیدی اور میں تو اگر میرے اوپر یہ کوئی بات کریں کہ مفتی منیور عوان صاحب اگر آج وہ زندہ ہے ان سے پوچھ لے کہ انہوں نے خود مجھے خلافت و ملوکیت دی تھی اور اس وقت تو بہت صحیح تھے کہ یہ پڑھ لو میں کسی درجہ کا ناصبی ہوں گا تو میرے عقائد درست کرنے کی انہوں نے مجھے دی نہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ لیکن ابھی تو نہیں ہے پہلے تھے لیکن اس سیاست میں معاویہ زندہ باد انہوں نے کہا ہے ہاں نہیں ہے مالی اتنے کافی ہے مفتی صاحب کی تفیم قرآن ہے میں جو آپ کی شجاعت کو ایک سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں آپ نے اتحاد امت پہ بات کی ہے آپ کی وجہ سے ماشاءاللہ لوگ شیعہ سنی ایک امتزاج ہونا شروع ہوا ہے لوگ قریب ہونا شروع ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا جیسے اماد بھئی ہیں یا اور ہیں کہ شیعوں کے پاس جاتے ہیں یعنی ہم نے شیعوں کی کوئی خوشحامت تو نہیں کرنی لیکن یہ کہ احلالبید علیہ السلام کی جو فضائل اور مناقب ہیں جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے یا اس امویت کے نیچے انہوں نے دبائے ہوئے وہ ساری چیزیں تھیں اس کو آپ نے اشکارہ کیا ہے کہ اس کو کھرچا ہے آپ نے الحمدللہ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ہم نے تو اپنی آخرت کے لیے کیا ہم نے نہ اس سے کوئی دنیا میں کوئی حالچان مچانا مقصود تھا ہمیں تو آگ لگ گی اس وقت جب پتا چلا کہ یار اتنے بڑے لیول کا دھوکہ انہوں نے مارے ساتھ کی ہے تو جتنے ہم ادھر ہارڈ لائنر تھے پھر ہم کن نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے مارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کی ہے اگر ہمیں سچائی پتا چلی ہے تو اب ہم اس کا راگ اللہ پیں گے انشاءاللہ اور یہ ہمارے اپنے ایمان کا تقاضی ہے ہم اس کا عجر بھی کسی سے وصول نہیں کرتے کسی سے تعریف کے ایک جملہ بھی سننے کی ہم یعنی خواہش کا اظہار نہیں کرتے جو کرتا ہے وہ بھی اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے یعنی جس طرح میں اگر اہل بیعت کے حوالے سے کسی کی تعریف کرتا ہوں تو میں اپنے لئے کر رہا ہوں اس کیلئے نہیں کر رہا اسے کیا ضرورت ہے جو اہل بیعت کا دفاع کرنے والا ہے سرکار اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ہاں انشاءاللہ اسے کوسر پہ اہل بیعت کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ شفاعت رسول نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باقی ان کو میں آپ کو یہی نصیت کروں گا یہ سمجھا دنیا میں ہے ہی نہیں ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے آج جس طریقے سے ہم نے بچے بچے کو قرآن و سنت سے اس حوالے سے اہل بیعت سے جوڑ دیا اور ایک اے قدیش کے نمبر یاد کروا دیا یہ تو اب جو مرضی کر لیں اب تو جو ہونا تھا جب تک اب یہ اسمان پر نہیں نا کتابیں اٹھائی جاتی یا ان کی صحیح دنیا سے ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کے پاس کچھ آرہ نہیں یا یہ منکر حدیث نہیں بن جاتے منکرین حدیث نہیں یہ بنیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کا مطلب یہ ہے یہ فارق ہم تو چاہتے ہیں کہ بن جائے کہ تاکہ بالکل صفائی ہو ظاہر ہے یہ پرجین تو ہوتی ہے پرجین تو ہوگی ہم تو کہتے ہیں سیدھے سیدھے ادھر نکل جاؤ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ یہ کر نہیں سکتے اس کی وجہ اگر یہ کریں گے نا تو وہ ساری گالیاں جو صدیوں سے دیتے آئے ہیں یہ اپنے اوپر لگا لیں گے یہ بات کر نہیں سکتے منکرین حدیث نہیں ہوں گے سرکار منکرین قرآن بھی ہوں گے منکرین قرآن بھی ہوں گے صحابہ کے تین گروہ قرآن میں ہی آیا ہے نا اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا بچیں گے نہیں کہیں سے بس آخر میں ایک سوال ہے میرا مختصر اتحاد امت جس پہ آپ نے بڑی کاوشے کی ہیں ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی جو آئیروز کبھی کوشش کی جاتی ہے کہ فتنہ اٹھایا جائے جیسے چہلوم ہو گیا یا آشور کے دن ہو گیا یا دیوبندی بریلوی تو پہلے کیا جاتے تھے اب وہ اتنا نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پاکستان کا باشعور طبقہ وہ اس میں یعنی اس تقفیلیت سے باہر نکلے اور یہ جو ہمارے ہاں رویش ہے اس کو چینج کیا جائے ایک دم اس کو کریک کر کے ختم کر کے یعنی لوگوں میں ٹولرنس لائے جائے اس کے لیے آپ کی کیا سوچ میری اس حوالے سے سوچ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے کہ وہ اسٹیبلش کریں اور یہ علماء جو امن کمیٹیوں میں بیٹھ کے کٹھے مرگیں اڑاتے ہیں بریانیاں اڑاتے ہیں اور باہر جمعہ کے خطبوں میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں ان کے چیروں کے اوپر گرم تولیے پھیرے جائے ان کی خفیہ ویڈیوز نکالی جائے اس امن کمیٹی کی اور ان کی عوام کو بتایا جائے دیکھو یہ اندر کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے حسی مزاگ کرتے ہیں اور آپ کو آپس میں لڑا رہے ہیں ان کی اس لیے لوگوں کے سامنے کھولی جائے اگر یہ آپ نہیں کھولیں گے تو یہ اسی طریقے سے لڑواتے رہیں گے علی بھائی یہ جتنی بھی فورٹو اخباروں میں نظر آتی ہیں یا جہاں پہ میں نہیں جاتا ہوں کہ اس میں جہاں پہ بڑے بڑے چہرے جو ہیں جو راصل فتنہ ہے تو یہی لوگ جیسے آپ نے کہا مختلف انجیوز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اس میں اسرائیلی بھی ہیں اس میں باہر کی بھی ہیں جن کے تحت ان کے ٹورز ہوتے ہیں باہر یہ لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہی متعصیبین ہیں ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں اور پھر اگر ان سے آپ کہیں کہ لکھ کے دے دو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی نہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں سرکار ہاں بالکل ایکٹنگ کر رہے ہیں اصل ان کا چہرہ وہی ہے جو جمعہ کے خدموں میں آپ کو نظر آتا ہے یہ اصل ان کا چہرہ یہی ہے جو جمعہ کے خدموں میں نظر آتا ہے یہ ایڈنٹیٹی الگ سے قائم رکھیں گے تو چندہ باکس قائم رہے گا اب مجھے بتائیں اگر ایک سنی کے شیعہ کے بچھے نماز ہوتی ہے تو چلو وہاں بھی پڑھ لیا کرو تو سرکار جام و جمعہ پڑھے گا چندہ بھی مان ڈالے گا تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ تر بیجے لوگوں کو چندہ بک بھی جھوڑی بھی ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا دین جب روٹی کے ساتھ جڑ جائے نا تو اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں آپ کو دنیا میں جتنے دلیر بندے نظر آ رہے ہیں نا آپ دیکھیں گے ان کا سورس آف انکم دین نہیں ہوگا ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے میری طرف سے چندہ زیرو پہ آجا ہے مسجد کا مجھے تو اب کوئی پرواہ نہیں میں نے کسی مسجد سے تم نہیں لے کے کھانا کہ میں اگلی بار یہ جہاں مرضی جائے تو یہ چیزیں ان کے ساتھ جوڑی میں ہیں دوسرا گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے جو آپ نے کہا ہے جو سرغنہ ہے فتروں کے ان کے اوپر پبندی لگائے اور یا ان سے سٹام پیپر کے اوپر ایفی ڈیورڈ لکھوائیں کہ یہ یہ کریں گے اور جب اس کو وہ توڑیں جو انہوں نے آپ کو پتا ہے وہ پیام پاکستان بھی اتنا لکھا اتنے علماء کے سائن کروائے سب کچھ کیا اچھا اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو عوام کے بارے میں آپ بے فکر ہیں سرکار عوام کو ان کی اثریت پتا چال چکی ہے انہی میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا سر پیرا ممتاز قادری سرکار ایک مجھے بتائیں جہاں کروڑوں کی پبلی کو وہاں کوئی ایک آز بندہ گر کھڑا ہو جاتا ہے تو سرکار یہ کوئی مسئلہ تاب ہو جب ہر گلی میں ہر مسجد میں یہ کام ہو رہا ہو اللہ کا شکر ہے یہ کوئی ایک بندہ نکلتا ہے اور یہ سارے عاشق رسول ہے یہاں پہ ہیں آج تک کوئی عاشق رسول یورپ امریکہ میں نے نکلا ہاں حالانکہ سارے پیر وہاں پہ چندے لیتے ہیں جا کے یورپ دوسرا پاکستان بناوا ہے پیر خانوں کا آپ کو پتا نہیں کتے کتے ہیں ان کے ہیں ادھر کوئی عاشق رسول پیدا ہویا وہاں ہی فتح جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عشق ہے ہی جلی ہے یہ عشق وہاں پہ ناچتا ہے جہاں اس کے بعد بینیفٹ جڑے میں جہاں بینیفٹ ختم ہوتے ہیں نا وہاں اس عشق کو وہاں کبھی کسی کو اوچی آمین کہنے کے پر مسجد سے نکالا ہے نہیں ان کی جورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو آپ کو شروع کی بات کی تھی نا کہ یہ دنیاوی منفیت جڑی بھی ہے یہاں بھی آپ گورے والا قانون کر دینا دیکھیں یہاں پہ بھی کوئی عاشق رسول نہیں پیدا ہوگا نیور تو یہ جو تکفیر کے لگات کرتے ہیں ان کے اوپر حد قضف نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے کوئی شک نہیں ہے اس کے لئے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جب تک یہ توبہ نہ کریں ان کو نکالنا نہیں چاہیے یہ میرے تو خیال ہے اور جو آدھی مجرم ہے ان پہ تو وہ فساد فیل ارد والی سزا لگنی چاہیے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے حکومات پاکستان سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ تکفیر کی پاکستان میں کوئی سزا نہیں ہے اس کی سزا مقرر کی جائے جی سزا ہونی چاہیے کیا سزا ہونی چاہیے تکفیر کی سزا جو ہے سب سے پہلے تو کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا آپ فقی میں بات کرتا ہوں جب کفر لوٹے گا اس کے اوپر توبہ پیش کی جائے اگر توبہ نہیں ہے تو قتل مرتد کی سزا لگا دی جائے فقہ کے تحت جو وہ مانتے ہیں ظاہر ہے جی ان کی فقہ تو یہی کہتی ہے پھر لوٹ جائے گا ان کے اوپر جب مسلمانوں کی وہ تکفیر کر رہے ہیں پھر وہ یہ آپ کو کہے کہ یہ کفر دون الکفر ہے اور فلان چیز ہے تو اس کے لیے کوئی تازیر کوئی مقرر کر لی جائے ان کا موں کالا کر کے ان مساجد کے اندر ان کو جو ہے رکھا جائے بلکہ جن مسجدوں کے خطیب اور امام ہیں نا ان کے سامنے پنجرے بنوائے جائیں بڑھے اور جس طرح ریچ کو اور شیروں کو اس میں قید کیا جاتا ہے ان کے موں پہ کالک مل کے وہاں ان کو بند کیا جائے یہ تازیرا ان کے اوپر سزا مقرر کی جائے علی بھائی اس میں یہ جس طرح ہمارے ہاں گورنمنٹ اداروں میں پوسٹنگ ہوتی ہے ان کی بڑی مسجدوں سے نکال کر کسی گاؤں دیارت مسجد میں نا بھی دی جائے دین کی خدمت کے لیے تو وہاں آپ یوٹیوب کا بھی ایک فتنہ آگیا نا وہاں جا کے یوٹیوب پہ اٹھانا شروع کر دیں گے ان کا مسئلہ بس یہی ہے کہ اور دوسرا یہی ہے کہ ان کو پذیرائی نہ میں سمجھتا ہوں پڑھا لکھا تب کہا کوئی ان کو نہیں سنتا ہم مجھے بتائیں کون سیریس بندہ ہے جو سن رہا ہے اور ڈنگروں کی کمی تو نہ پہلے تھی نہ آپ ہے جی تارک مسجد صاحب ماشاءاللہ کتنے میلین لے کے بیٹھے ہوں ہیں نہیں تو تارک مسجد صاحب تکفیری تو نہیں ہے نا یارا یہ تو نا الزام ان پہ لگائے ہمارا ان سے لاکھ اختلاف تکفیر تو نہیں مکرتے ایک تو جگہ جذباتی ان سے جملے نکلے انہوں نے اس پہ معذرت کر لی ہوئی ہے otherwise وہ تو معذرت علیلان کی انہوں نے ہاں علیلان ہی کی ہے وہ تو دیکھیں پیار و محبت کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہے وہ چاہتے ہیں وہ تو ایک دنیا میں جو سروائیور کے لیے ایک اچھا بندے کو انسان بننا چاہیے وہ بنے ہوئے ہیں آپ دین سے ہٹ کے ان کو دیکھیں نا ایک کامیاب یوٹیوبر ہیں وہ کامیاب یوٹیوبر وہ تو نہیں ہوگا جو تکفیر کرے کسی کی اس کو کون سنے گا کامیاب یوٹیوبر وہ ہوگا جو اچھی اچھی میٹھی میٹھی ایسی باتیں کریں جو لوگ سننا چاہیں تکفیر کرے گا تو لوگ اس کی بات کیسے سنیں گے اور تو تارک مسعود صاحب جو ہے وہ کوئی اس طرح کوئی مفتی یا کوئی محقق تو وہ نہیں ہے نا وہ تو ایک اچھے سپیکر ہیں وہ تو نقال ہی ہوتے ہیں بس بات سن کے آگے بیان کر دی وہ تو فتاوہ لکھتے ہیں میں نے تو ابھی تک کوئی آیت حدیث چلیں وہ ایک ان کا ذاتی معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے باقی ٹھیک ہے تارک مسعود صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان تکفیری ملوں کو ہم دیکھتے ہیں تو تارک مسعود صاحب تو نعمت ہے میں کہتا ہوں سارے تارک مسعود ہی بن جائیں تو تب بھی دنیا میں مر ہو جائے گا ظاہر ہے جی بے ضرر لوگ ہیں تارجمیلت بن جائیں سارے بے ضرر لوگ ہیں یار یہ لوگ کے کونسی نیگٹیف سوچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسی مزاق کی کوئی بات کر دیں گے کوئی آپ کو کسی بزرگ کا واقعہ سنا دیں گے کوئی آپ کو کوئی کوئی ہور کا قصہ سنا دیں گے آپ دل بہلا لیں گے اس سے کوئی اٹھ کے کسی کو مارے گا تو نہیں وہ ہمارے ایک دوست تھے وہ مولوی ہیں تو جب ادھاکاروں کے نام آتے ہیں ساتھ میں وہ بیجے سے شارو خان کا نام آ گیا تو اگر تھے شارو خان حفظہ اللہ ٹھیک ہے کہیں جب تک زندہ ہے تو ٹھیک ہے میں نے اس سے پوچھا ہے یہ کیا ہے تو کیوں اتنا کہتا ہے یار اگر مولانا فضل رحمان امام انقلاب ہو سکتا ہے تو شارو خان حفظہ اللہ نہیں مل سکتا اس کے لیے شارو خان سے بڑا حفظہ اللہ تو آمیر خان ہے جس نے فی کے فلم منائی ہے صدیوں سے جو شرک ختم نہیں ہو رہا تھا پڑے لکھے طبقے میں اس کی ایک فلم نے ختم کر دی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا علی بھائی آپ کا اور میں نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے کافی طویل وقت دیا دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کی جہلم میں ایکیڈمی ہے آج ہم نے سنڈے سولہ اکتوبر کا دن ان کے ساتھ وقت گزارا اور انشاءاللہ اس بارے میں میں مکمل اپنی رائے بھی دوں گا تو جو دوستو اس بارے میں کوئی سوال ہو تو کمیٹ ضرور کیجئے گا اپنا سوال لکھئے انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو انجینئر صاحب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس دعا سے اجازت چاہتا ہوں میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کمل کے پاکستان کے اندر امن سکون اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ وبرکاتہ